جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صحیح بخاری کے کتاب الایمان کا مطالعہ کر رہے تھے تو آج انشاءاللہ سے ہم کوشش کریں گے کہ کتاب الایمان کو مکمل کرنے تو نیکس جو کتاب الایمان میں جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے بابن الصلاة من الایمان اس چیز کا بیان کہ نماز ایمان میں سے ہے یعنی ایمان کا جز ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا قول کہ وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُدِيَ اِمَانَكُمْ کہ اللہ تعالی تمہارا ایمان زائی نہیں کرنا چاہتا یا اللہ تعالی تمہارا ایمان زائی نہیں کرے گا یا اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارا ایمان زائی کر دے یہاں ایمان سے کیا مراد ہے صلاتكم اند البیت تمہاری نماز جو کہ تم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی اس کی طرف روح کر کے نماز پڑھی تو یہ عنوان باندھ ہے امام بخاری نے اور اس میں آگے جو حدیث لے کے آئے ہیں وہ ویسے تو یہ قرآن کے آئیت بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں جو حدیث لے کے آئے ہیں وہ حضرت براء بن عاظب رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جب پہلی مرتبہ آپ مدینہ تشریف لائے آف صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اپنے جو اباؤ اجداد تھے ان کے گھر رکے بعض نے کہا ننحال میں سے تھے خیر یا بعض نے کہا کہ جو آپ کے مامووں میں سے اخوال مامووں میں سے جو انسار میں سے تھے مامو لگتے تھے آپ کے ان کی طرف آپ اترے یعنی ہجرت کے بعد وَأَنَّهُ صَلَّىٰ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ یہ بیت المقدس بھی ہے اور بیت المقدس بھی ہے دونوں طرح سے ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی دونوں ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے معنی ایک ہی ہے معنی ایک ہی ہے بس باب جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں تو آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ستہ تہ آشارہ شہرن سولہ مہینے او سب آت آشارہ شہرن یا سترہ مہینے سولہ یا سترہ بعض نے یہ کہا کہ ساڑھے سولہ تھے تو اس لیے راوی نے یہ لفظ استعمال کر دیا وَقَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی کہ آپ کا جو قبلہ ہو وہ بیت اللہ ہو یہاں بیت سے مراد بیت اللہ ہے مکہ میں یہ معاملہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو استقبال قبلہ تین ہو جاتا تھا یعنی دونوں قبلے آپ کے سامنے ہوتے تھے بیت اللہ بھی اور بیت المقدس بھی لیکن جب اب مدینہ چلے گئے تو مدینہ کی جو جغرافیائی صورتحال تھی اس وجہ سے دونوں کو سامنے رکھنا ممکن نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا اور یہود چونکہ پچھلی قوم والے جو ہے وہ بیت المقدس کو قبلہ بناتے تھے تو آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا لیکن آپ کو پسند یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے سریح حکم آ جائے کہ ہم بیت اللہ کو قبلہ بنا رہے ہیں ہاں یہ بھی ممکن ہے یہ خفی کے ذریعے کیا ہو نہیں اس میں پھر چونکہ قرآن میں یہ حکم تھا کہ پچھلے نبیوں کی پیروی کریں تو جس معاملے میں وہی نازل نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا کہ پچھلے انبیاء اس طرح سے کرتے تھے تو آپ پھر ان کی اقتداء کر لیتے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے جو پہلی نماز پڑھی ہے بیت اللہ کی طرف روح کر کے وہ اثر کی نماز تھی اور آپ کے ساتھ ایک قوم نے بھی اثر کی نماز پڑھی تو ایک آدمی نکلا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز اثر پڑھی تھی تو اس کے ذکر ہوا کسی مسجد والوں کے پاس سے جبکہ وہ رکو کی حالت میں تھے فقال اشہد باللہ تو اس نے کہا میں اللہ کی گوائی دیتا ہوں لقد صلیت ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے مکہ کی طرف روح کر کے فدارو کماہم قبل البیت تو انہوں نے نماز میں ہی کیا کیا بیت اللہ کی طرف روح کر لیا وقانت اليہود قد آجبہم اور یہودیوں کو یہ بات پسند تھی اذ کان یسلی قبل بیت المقدس کہ آپ صلی اللہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے کہ ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں وَأَحْلُ الْكِتَاب اور اسی طرح جو ہے وہ اہلِ کتاب کو بھی یہاں اہلِ کتاب سے مراد جو ہے نا وہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی مراد یہودی ہیں لیکن یہودیوں کا نام پہلے آ چکا تو اس لیے یہاں پہ مراد جو ہے نا وہ نصارہ ہو سکتے ہیں لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کا قبلہ تو بیت المقدس نہیں تھا وہ تو مشرقی جانب تھا لیکن بہرحال ایک بڑی ڈریکشن تو وہی بنتی ہے نا اب یہاں سے بھی زہری بات ہے کوئی سٹیڈ لائن بیت المقدس کی طرف تو نائنٹی ڈگری کی نہیں کھینچے گئے نا تو وہ قریب قریب ہی ہیں مشرقی جانب کون سا بیت المقدس سے دور ہے تو وہ قریب قریب ہی ہیں تو وہ ایک ہی بڑا سا اہاتہ ہے جس میں نصارہ کا بھی قبلہ ہے اور اسی میں ایک سائٹ پہ یہود کا قبلہ تھا فلمہ وَلَّا وَجْحَهُ قِبَلَ الْبَعِيدِ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا یعنی اللہ کے اس حکم کی وجہ سے انکرو ذالک تو یہودیوں کو یہ چیز نا پسند آئیں قَالَ زُوَعِرْ حَدَّسَنَ عَبُوْ عِسَاقَ عَنِ الْبَرَا فِي حَدِيثِهِ حَذَا اس میں جو ہے وہ زہر نے کہا ہے کہ ہمیں ابو عساق نے حضرت برا سے وہی جو راوی ہیں اس کے نا حضرت برا بن عاظب زہر کہتے ہیں کہ ابو عساق نے ہمیں برا بن عاظب سے یہ بات بیان کی ہے اس حدیث میں کہ اَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَن تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو قبلہ کی تبدیل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے یعنی اللہ کے رستے میں شہید ہو چکے تھے یعنی پچھلے قبلے کی اوپر اَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ کہ اس پچھلے قبلے کی اوپر فوت ہو چکے تھے قبلَ أَن تُحَوَّلَ اس سے پہلے کہ قبلہ تبدیل ہوتا رجال ان کچھ لوگ وَقُتِلُوا اور کچھ ایسے بھی تھے جو شہید ہو گئے تھے فَلَمْ نَدْرِ مَا نَكُولُ فِيهِم تو ہمیں نئی سمجھ میں آ رہی تھی بات کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں فَأَنزَلُ اللَّهُ تَعَلَى تو ان کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيَ اِمَانَكُم کہ اللہ تعالی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا یہ اصل میں یہودیوں نے شبہ ڈالا تھا کہ اگر قبلہ تمہارا یہ والا تھا مسلمانوں بیت المقدس تو جو لوگ تو فوت ہو چکے پہلے سولہ سترہ ماہ میں یا اللہ کی رستے میں شہید ہو گئے تو انہوں نے تو غیر قبلہ کی طرف نمازیں پڑھی جب غیر قبلہ کی طرف نمازیں پڑھی تو وہ قابل قبول نہیں ہیں نمازیں ان کی قابل قبول نہیں ہیں تو پھر ان کی بخشش کیسے ہوگی تو یہ انہوں نے اصل میں شبہ پیدا کیا تھا تو اس کا جواب جو ہے وہ یہاں پہ دیا گیا نماز جو ہے کب فرض ہوئی اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو تقریباً صیرت مکاروں میں متفق ہے کہ مکہ میں نماز پڑھی لیکن فرض کب ہوئی اس میں اختلاف ہے عام طور پہ رائی یہ ہی ہے کہ میراج کی رات فرض ہوئی اور میراج کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کب ہوئی کس سن میں ہوئی لیکن عام طور پہ اس کے بارے میں بھی رائی یہ ہی ہے کہ دس نبوی کو میراج ہوئی تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پنج وقتہ نماز ہے یہ میراج کی رات فرض ہوئی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے وہ صبح اور شام کی یعنی دو وقت کی نماز ہوا کرتی تھی کیونکہ قرآن مجید میں عام طور پہ حکم یہی تھا کہ صبح اللہ کو پکارو اور شام کو اللہ کو پکارو فرض تھی ہاں فرض نماز تھی باج اماعت میں ہی تھی باج اماعت میں ہی تھی چھو جی نیکسٹ حدیث ہمارے پاس کیا ہے باب و حسن اسلام المر باب و حسن اسلام المر آدمی کے اسلام کا بیان یعنی اسلام کی خوبصورتی کا بیان یا خوبصورت اسلام کا بیان یوں کہہ لیں اچھا اس میں یہی حدیث لے کے آئے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتی ہے سنا اِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ جَبْ بَنْدَا اسلام قبول کرلے فَحَسُنَ اسْلَامُهُ اور اس کا اسلام اچھا ہو جائے تو کوئی ہے یہاں سے امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام کے بھی درجات ہیں ایک ہے اسلام قبول کرنا اور ایک ہے اسلام کا اچھا ہونا تو یہ اس کا ایک درجہ ہے تو جب اس کا اسلام اچھا ہو جائے اصل میں امام بخاری اسلام اور ایمان مترادف معنی میں لیتے ہیں تو گویا ایک ہے ایمان لانا اور ایک ہے ایمان کا اچھا ہو جانا تو وہ یہ استدلال کر رہے ہیں تو اچھا ایمان اور ایمان دونوں میں فرق ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اسلام بندہ لے آئے اور اس کا اسلام اچھا ہو جائے تو جو بھی برائی اس نے کی تھی جو بھی گناہ اس نے کمایا تھا اللہ اس سب کو معاف کر دیتے ہیں صرف اسلام لانے سے نہیں جب اس نے اسلام قبول کر کے اپنے اسلام کو کیا کیا اچھا کر لیا اچھا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد پھر قساس قساس سے مرد یہاں پہ بدلہ ہے جزائے یعنی اسلام لانے سے تو گناہ جو ہے نا وہ سارے ماف ہو گئے ایک دفعہ وہ زیرو میٹر پہ آ گیا اب کیا ہے اب مطلب کہ گاڑی نئے سیرے سے شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کا جو میٹر ہے وہ عمال نامہ نئے سیرے سے شروع ہو رہا ہے کہ نیکی جو ہے اس کا عجر بے عشر امسالہ دس گناہ سے لے کے سب امیہ سات سو گناہ تک نیکی کا عجر ایک نیکی پہ بعض اوقات دس نیکیاں ملیں گی بعض اوقات بیس ملیں گی بعض اوقات ستر ملیں گی بعض اوقات تین سو ملیں گی بعض اوقات ایک نیکی پہ سات سو نیکی لکھی جائے گی انسان کی ایمان کی کیفیت کے اعتبار سے یہاں پہ بھی وہ ایمان کی کیفیت کو ثابت کریں درجے کو ثابت کریں کہ جیسی کیفیت ہوگی ویسا اس کا عجر ہوگا وَالسَّيَّةُ بِمِسْلِحَا اور جو برائی ہے اس کا عجر اتنائی ہے اِلَّا أَنْ يَتَجَاوَسَ اللَّهُ أَنْهَا یہ ذرا کھول دیجئے اور برائی جو ہے بِمِسْلِحَا اس کی جو سزا ہوگی وہ اسی کی ماند ہے یعنی جتنی برائی کی اتنی اس کی سزا ہوگی اِلَّا أَنْ يَتَجَاوَسَ اللَّهُ أَنْهَا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے کیا کرے درگزر کر دے تو برائی کی سزا اتنی ہی ہے جبکہ نیکی کا عجر جو ہے وہ دس سے سات سو گناہ تک ہو سکتا ہے بہرحال اس میں محلے شاہد یہی بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک تو لانا ہے اور ایک اسلام کو خوبصورت بنانا ہے اچھا جی نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس حدیث حضرت ابو حریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ جب تم میں سے کوئی ایک اپنے اسلام کو خوبصورت کر لے حسین بنا لے اپنے اسلام کو بہترین کر لے ایک یہ ہے کہ اسلام قبول کر لے اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کو بہترین کر لے یہ پیچھے ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرَے کہ کسی بندے کا جو اسلام کو خوبصورت کرنا وہ یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے مَا لَا يَعْنِي مطلب جو لَا يَعْنِي چیز ہے ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ سے بچ جائے ماسیت سے جو واضح ہے نا بھئی یہ گناہ ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اسے گناہ کا پہلو نظر نہیں آرہا لیکن لَا يَعْنِي کام ہے لَا يَعْنِي سے مراد مطلب جسے آپ یوں کہیں کہ جی وقت کا زیاہ ہے جیسے مثال کے طور پر ٹھیک ہے تو مومن اس سے بھی بچتا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ اسلام کی جو گنیاد ہیں نا وہ تین چار روایتیں ہیں تین چار احادیث ہیں اور اگر یہ تین چار احادیث آپ اچھے سے سمجھ لیں تو آپ سمجھیں آپ نے کل کتب زخیرہ احادیث کو سمجھ لیا مطلب یہ تین چار احادیث تو آپ نے بچوں کو ضرور سکھانی چاہیے ایک ان میں سے اِنَّمَ الْآَمَالُ بِنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے اور ایک اس میں سے یہ ہے کہ خوبصورت اسلام کیا ہے کہ انسان لائیانی چیز کو چھوڑ دے یعنی گناہ تو دور کی بات لائیانی کو میننگلیس ٹھیک ہے تو ایسی ایکٹیوٹی جس کا کوئی دنیا آخرت کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ہاں لگویات میں سے تو ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں دنیا آخرت کا کوئی فائدہ ہے ایک دو دیکھیں جیسے آپ گیم کر رہے ہیں آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے ورزش ہو رہی ہے ٹھیک ہے کرکٹ کھیر ہے فٹ بارڈ کھیر ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس میں دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اب جیسے سنوکر کھیر رہا ہے بلیٹ کھیر رہا ہے اسی طرح سے پلے کارڈ کھیر رہا ہے کوئی فائدہ نہیں یا بارہ بارہ گھنٹے سکرین کے سامنے بیٹھا ہے تو لایانی چیزوں کو انسان چھوڑ دے ایسی ایکٹیوٹی جس میں اس کا دنیا کا کوئی فائدہ ہے ٹھیک ہے تو کم از کم یہ ہے کہ اپنی صحت کا دھیان کر رہا ہے کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے یا چلے کوئی بزنس کر رہا ہے کوئی دنیا کے لئے کمار ہے اپنے بیوی بچوں کے لئے تو وہ ایک الہدہ چیز ہے لایانی چیز مطلب جس میں آپ کے جسے ہم کہتے ہیں اس کے لئے ایک اسطلاح بڑی اچھی ہے انگریزی میں ٹائم کلنگ آپ ٹائم کل کر رہے ہیں مطلب وقت کو آپ ضائع کر رہے ہیں وقت پاس کر رہے ہیں یہ ہے لایانی لایانی کو چھوڑ دے یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے اسلام کو خوبصورت بنا لیا اور تیسری روایت وہ آگے چل کے آئے گی کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان مشتبع امور ہیں اور چوتھی روایت بھی آگے آ رہی ہے وہ جو حضرت جبریل علیہ السلام والی کہ وہ آئے تھے اور پوچھا تھا کہ اسلام کیا ایمان کیا احسان کیا یہ چار روایتیں ہمارے دین کی بنیاں دیں خیر بار کہ جب تم میں سے کوئی ایک اپنے اسلام کو خوبصورت کر لے فَقُلُّ حَسَنَتٍ يَعْمَلُهَا تُقْتَبُ لَهُ بِأَشْرِ اَمْثَالِهَا الَا سَبْ اِمْيَاتِ زَيْفٍ تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے دس سے لے کے ساتھ سو گناہ تک نیکی لکھی جاتی ہے وَقُلُّ سَيِّعَا اور ہر بُرَائِ يَعْمَلُهَا جو وہ کرتا ہے تُقْتَبُ لَهُ بِمِسْلِهَا تو اس کے لیے اتنا ہی گناہ اتنی برائی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے نیکس کیا ہے بَابُ اَحَبُ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَدْوَمُهُ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ وہ ہے جس میں دوام ہو جس میں ہمیشہ کی ہو یہاں اب دین سے مراد یہ نہیں کہ یہودیت والا دین یا نصارہ والا دین یا ہندومت والا دین یہاں دین سے مراد بندے کا دین بندے کے اندر جو دین ہوتا ہے وہ دین ہے تو اللہ کے بندوں میں جو دین ہے جیسے ہم دینداری کہتے ہیں تو وہ اللہ کو جو پسند ہے جو دین وہ وہ ہے جس میں دوام ہو جس میں ہمیشہ کی ہو تو یہاں سے استضلال کیا امام بخاری نے اَحَبُ الدِّينِ یعنی دین جو ہے نا اس کی کیٹیگریز ہیں اس کے درجات ہیں لیولز ہیں ٹھیک ہے تو کوئی دین ایسا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اَحَب اب سپرلیٹیو ڈگری ہے نا افعل و تفضیل کا سی ہے تو اللہ کو سب سے پسندیدہ دین یا دینداری کونسی ہے یا سب سے پسندیدہ جو ہے وہ دینی عمل اللہ کے نزدیک کونس ہے جس میں دوام ہو ہمیشہ کی ہو کنسسٹنسی ہو ٹھیک ہے حیرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ سے روایت ہے حیرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے وَإِنْدَهَا اِمْرَا جبکہ حرد عیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی قَالَ مَنْ حَذِهِ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہے تو قَالَتْ فُلَانَا تو حرد عیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ فلان خاتون ہے تَذْكُرُ مِنْ سَلَاتِهَا اور حرد عیشہ رضی اللہ عنہ ان کی نماز کی بڑی جو ہے نا وہ ذکر کر رہی تھی یعنی بڑے فخر سے بتا رہی تھی کہ یہ ایسی ایسی ان کی نماز ہے قَالَ مَحَ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ عَلَيْكُمْ بِمَا تُتِيقُونَ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اتنا عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو فَوَاللَّهِ پس اللہ کی قسم لَا يَمَلُّ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا حَتَّى تَمَلُّ یہاں تک کہ تم اکتاہت محسوس کرو گے وَقَانَ یعنی اللہ تعالیٰ آپ یوں کہیں کہ تمہیں عجر دینے سے نہیں اکتاہت محسوس کرے گا لیکن تم عمل سے اکتاہ جاؤ گے تو اس لئے کہا گیا کہ یہ جو عمل میں اچانک بندہ شروع کر دیتا ہے ہم میں سے ہر شخص نے تجربہ کیا ہوگا بس اچانک جوش چڑھتا ہے اور وہ دو چار دن کا ہوتا ہے پھر انسان جو ہے وہ تھنڈا پڑ جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں جب جوش چڑھتا ہے تو بہت زیادہ عمل کر لیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ عمل کی اوپر دوام جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا تو حجت کیلئے اٹھ گیا ہے تو اب میں نے چار پاری پڑھنے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ اٹھ کے بس دو رکت پڑھ لیں تاکہ اگلے دن بھی وہ دو رکتیں پھر اس طرح آہستہ آہستہ پھر بڑھاتا جائے اگلے دن جو ہے وہ آدھا پراتھا شروع کر دے مشکل ہو جائے گا نا وہ دو چار دن چھوڑے گا تو چوتھے دن پھر سارا جو ہے نا وہ اپنا قصر نکال لے گا تو اس کا طریقہ کار یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک ایک لکمہ کم کرتا جائے اپنی خوراک میں سے خوراک بڑھانی ہے تو ایک لکمہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھاتا جائے تو اسی طرح سے اگر کسی نے دین کے کسی لیول پر پہنچنا بھی ہے تو اہستہ اہستہ تھوڑے سے زیادہ کی طرف چاہے تو اس سے انشاءاللہ سے اس کے اندر کنسسٹنسی رہی گی تو وقانہ احبت دین علیہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک محبوب ترین دین جو ہے ما دامہ علیہی صاحبہ وہ ہے کہ جس کی اوپر اس دین کی اوپر عمل کرنے والا دوام اختیار کرے تو یہاں احبت دین سے مرادی ہے کہ محبوب ترین دین اچھا اللہ کے لیے یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکتاہٹ نہیں محسوس کرتا اس قسم کی اور بھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے وہ کی گئی ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وہ اللہ کا مزاق جو ہے وہ اڑاتے ہیں اور اللہ ان کا مزاق اڑا رہا ہے تو اللہ اُسْتَحَذِي وَبِمْ اللہ ان کا استعزاء کرتا ہے تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے تو اب اس کا معنی عام طور پر تدبیر کر دیا جاتا ہے تو ان افعال کی نسبت جب انسانوں کی طرف کی جاتی ہے تو یہ مایوب سمجھے جاتے ہیں جیسے مزاق اڑانا استعزاء انسانوں کی طرف ہے تو مایوب ہے مکر کرنا فریب جب انسانوں کی طرف ان کی نسبت ہے تو یہ مایوب ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف ان کی جو نسبت ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندوں سے تو یہ افعال مکروح ہیں لیکن اللہ کیلئے یہ کراہت سے ثابت نہیں ہے کیونکہ وہاں یہ نقص نہیں ہے بلکہ وہاں یہ کیا ہے کمال ہے وہاں یہ عدل ہے اس کو اللہ کی صفت عدل کے تحت دیکھنا چاہیے وہ اللہ کا مزاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ انہیں اس کا بدلہ دیتا ہے وَجَزَاؤُ سَيِّتِنْ سَيِّتُمْ مِسْلُوَا جیسی برائی کرو گے ویسا تمہیں بدلہ ملے گا مزاق اڑا ہوگے تو بدلے میں کیا ملے گا مزاق تو اس کو اللہ کی صفت عدل کی تحت دیکھنا چاہیے ان افعال کو کہ ان کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کی تحت اللہ کی طرف کی گئی ہے اس اعتبار سے یہ صفات کمال میں سے ہیں نقص نہیں ہیں اگر ابتدان ہوں تو یہ چیزیں نقص ہیں اگر جوابن ہوں تو یہ نقص نہیں ہے یہ عیب نہیں ہے استعزاء اگر ابتدان ہوا اگر آپ کسی کا مزاق اڑا رہے ہیں اگر ابتدان ہوگا تو یہ نقص ہوگا لیکن اگر آپ کسی کے مزاق کا جواب مزاق میں دیتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں same to you جیسے تم کہہ رہے ہیں تو اب اس کا جواز ہے اس کا جواز ہے لیکن اگر کسی عادل حکمران کی طرف سے کسی رولر کی طرف سے جس کے پاس آثارٹی ہے جب وہ جو ہے اس پہ کوئی جزا دے گا تو اب وہ عدل کلائے گا وہ ریسپانس بھی نہیں بلکہ وہ عدل کلائے گا تو اللہ کے لئے یہ چیزیں جو ہے وہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ اس کو جزا کے طور پر جو ہے لے کر آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے عدل ہے چیز جی چیز جی محامل جمعہ تو لفظ کی بات لفظ کی بات لفظ کی بات لفظ کی بات لفظ کی صدر مکر نہیں کرتا تو اچھا ہے یہ وہ مکر کرے تھا اللہ تعالی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ تدبیر کرتے ہیں یعنی وہ خفیہ چال چلے گا تو اللہ بھی اس کے ساتھ خفیہ چال چلیں گے یعنی جیسی وہ برائی کرے گا معنی جو ہے نا بہتر ہے اسی طرح سے خفیہ تدبیر کر لیں کیونکہ ہمارے ہاں اردو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو پسند نہیں کی جاتی ہیں جوابن تو جواز سب کے لیے برائی کا بدلہ برائی ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کا مدہ خوڑاتے ہیں آپ جواب میں مدہ خوڑا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی آپ کو برا بلا کہتے ہیں آپ جواب میں اس کو برا بلا کہہ دیتے ہیں ایونکہ کوئی لانت بیشتے ہیں تو آپ جواب میں اس کو لانت بھی بیش سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں یعنی اس کا جواز ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب یہ ہوگا تو پھر وہ جواب نہیں ہے بلکہ وہ جزا ہے اور وہ عدل ہے اور عدل اللہ کی صفات کمال میں سے ہے یہ بات ہم نے کیا کیونکہ وہ تو خالق ہے نا مخلوق میں آپس میں ہے تو وہ تو بدلہ ہے نا تو بدلے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ معاف کر دے تو قرآن نے کہا کہ وہ بہتر ہے ناکس کیا ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا وقول للہ تعالی اللہ تعالی کا قول وزیدنا مہدہ اور ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا یہ پہلی بھی گزر چکی آیت ویزداد اللہ دین آمنوا ایمانا اور اللہ تعالی نے جہو اہل ایمان کو ان کے ایمان میں بائتمار ایمان کے ان کو بڑھا دیا وقال اليوم اکملت لکم دینکم اور اللہ نے کہا کہ آج کی دن میں نے تمہارا دین کیا کیا مکمل کر دیا یعنی دین ناکس بھی ہوتا ہے اور مکمل بھی ہوتا ہے اس سے استدلال کر رہے ہیں کیونکہ دین ہو ایمان ہو اسلام ہو امام بخاری ان کو مترادفات میں لیتے ہیں جمہور جو ہے نا وہ ایمان اور اسلام کو مترادف نہیں لیتے یہ بات ذہن میں رکھیں فَإِذَا تَعْرَكَ شَيْمَ جو محمد رکھیں دین آرہا تھا جو جو مکمل مکمل جی ایسا یہ ناکس بھی نہیں تھا ان معنوں میں ہاں نہیں ان معنوں میں نہیں تھا ان معنوں میں مکمل ہوتا رہا جی اس پہ آج جاکر جی جی ایسا ہے یہی مراد یہی مراد لیکن اس سے امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دین بندے میں بھی جو ہے وہ مکمل ہوتا رہتا ہے ایک تو یہ ہے نا کہ خارج میں مکمل ہوا تو بندے کے اندر بھی مکمل ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے وہ حکمات پر عمل کرتا جائے گا ویسے ویسے اس کا دین مکمل ہوتا جائے گا تو وہ یہ مراد لے رہے ہیں تو باہر بھی جو ہے وہ درجہ بدرجہ مکمل ہوا ہے اور انسان کے اندر بھی ایک دم سے سارا دین نہیں آ جاتا یعنی ایک دن میں آہستہ آہستہ وہ عمل کرتا رہتا ہے اور وہ اپنی دینداری میں بڑھتا چلا جاتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا تَرَكَ شَيْعًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِس تو اگر اس نے کمال میں سے کچھ ترک کر دیا تو وہ ناقِس ہے تو یہ بات انہوں نے کہی اچھا یہ آیت کیا اِنَّمْ فِتِيَةُنْ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَامُ حُدَا وہ یعنی یہ صحابِ کافچہ ہے کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لے کے آئے تو ہم نے ان کو بڑھا دیا ایمان میں باعتبار ہدایت کے تو ایمان یہاں پہ جو ہے وہ مادوف مان رہے ہیں خیر بارال یہ تو خیر ہم نے پہلے کافی چیزیں پڑھ لی ہیں اس میں نیکس حدیث کیا لے کے آ رہے ہیں حیرت عناس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا خرج من النار من قال لا الہ الا اللہ جہنم سے جہنم کی آگ سے وہ بندہ بھی نکل جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا صرف لا الہ الا اللہ نہیں وفی قلبی ہی وزن شعیرت من خیر اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر شعیرہ جو کے ایک دانے کو کہتے ہیں ایک تو گندم ہے نا تو ایک جو ہے جو کا دانہ تھوڑا سا گندم کے دانے سے بڑا ہوتا ہے تو وزن و شعیرت من خیر تو جو کے دانے کے وزن کے برابر اگر ایمان ہوگا تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جہنم کی آگ سے جی جی وہ اسی سے سزلال کرتا ہے کہ وہ بھی بلاخر جہنم سے نکل جائے وہ بھی نکل جائے وَيَا خُرُجُمْ مِنَ النَّارِ اور نکلے گا جہنم سے من قال لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّتٍ مِّن خیر اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے وزن کے برابر کوئی ایمان ہوگا بعض روایتوں میں ایمان کے لفظ بھی ہیں بعض میں خیر کے لفظ ہیں وَيَا خُرُجُمْ مِنَ النَّارِ اور جہنم سے نکلے گا من قال لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّتٍ مِّن خیر اور اس کے دل میں ذرے کے برابر بھی کوئی خیر ہوگی ذرے سے مراد مختلف معنی لیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ کبھی آپ دیکھیں کہ روشن دان سے دھوپ پڑھ رہی ہو کمرے میں تو وہ اڑتے ہوئی یہ نظر آتے ہیں ذرات تو وہ جو چھوٹا سا پارٹیکل ہے وہ ذرہ ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ذرہ عربی میں چیونٹی کے انڈے کو بھی کہتے ہیں یا چیونٹی کے بچے کو بھی کہتے ہیں بہرحال مطلب گندم سے بھی چھوٹی چیز یوں آپ کہہ لیں ریت کا ذرہ وہ مراد لے لیں تو اگر اتنا بھی ایمان اس کے دل میں ہوگا تو وہ بھی جہنم سے نکل جائے گا یعنی بالآخر جہنم سے نکل جائے گا اتنے ایمان والا بھی اپنے عمال کی سزا بکتنے کے بعد تو لا الہ الا اللہ کہتا ہو اور اتنا سا ایمان رکھتا ہو اس سے امام بخاری نے کہا اس حضرال کیا کہ ایمان میں تفاوت ہے یعنی کہیں پہ کہا گیا کہ وہ گندم کے دانے کے برابر ہو کہیں پہ کہا گیا جو کے دانے کے برابر ہو کہیں پہ کہا گیا کہ وہ ریت کے ذرے کے براہ پر تو ایمان جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے وہ ایمان بھی جو دل میں ہو وہ بھی باعتبار وزن کے یعنی اعمال کو تولہ جائے گا تو وہ ایمان بھی اس کا تولہ جائے گا اس کا بھی وزن کیا جائے گا قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبَانَ حَدَّسَنَا قَتَاتَا حَدَّسَنَا آنَسَ عَنِ النَّبِيَ السَّلَمِ مِن ایمانِ مَقَانَ مِن خَيْرٍ تو ایک اور روایت ہے جس میں عبان جو ہے یہ تو یہ ہے نا کہ ہشام جو ہے وہ قطادہ سے روایت کر رہے ہیں دوسری سند میں عبان جو ہے وہ قطادہ سے اور وہ انس سے روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہاں لفظ ہیں ایمان کے بجائے میں ساری وہاں لفظ ہیں خیر کے بجائے ایمان کے دوسری روایت میں جو عبان سے ہے نیکسٹ حدیث ہمارے پاس ہے حضرت عمر بن خطاب سے رضی اللہ عنہ اَنَّ الرَّجُلَمْ مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی نے ان سے کہا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قاب الاخبار تھے قاب الاخبار بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے تو یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں یا امیر المومنین اے امیر المومنین آیتن فی کتابکم ایک آیت ہے آپ لوگوں کی کتاب میں تقرعونا جسے آپ پڑھتے ہیں لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ اگر ہم یہود کی جماعت پہ وہ آیت نازل ہوتی لَتَّخَذْنَ ذَالِكَ الْيَوْمَ عِيدَ تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے یعنی جس دن وہ آیت نازل ہوتی قَالَ اَيُّ آیا قَالَ الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کہ میں نے آج کے دن جو ہے وہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعَمَتِ اور میں نے تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی وَرَدِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے چون لیا پسند کر لیا قَالَ عُمَر تو حیرت عُمَر نے کہا قَدْ عَرَفْنَ ذَلِكَ الْيَوْمِ کہ ہمیں وہ دن بہو بھی یاد ہے یعنی جس دن میں یہ آیت نازل ہوئی وَالْمَقَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِي بلکہ وہ جگہ بھی ہمیں یاد ہے کہ جس جگہ میں یہ آیت نازل ہوئی عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَا يَوْمَ جُمْعَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وہ جمعہ کا دن تھا جو ویسی ہمارے لئے ہفتے میں عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے اور دوسرا وہ عرفہ کا دن تھا اور عرفہ بھی جو ہوا ہمارا عید کا دن ہے مطلب عید سے ایک دن پہلے تو وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے یوم جمعہ اور جمعہ کا دن تھا یعنی یہ کہنی کی ضرورت نہیں کہ ہم لوگ اس دن کو عید بنا لیتے ہمارے لئے پہلی وہ دن عید ہے کہ جس دن میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے دین کے اکمال کی بات ہو رہی ہے کہ دین جو ہے وہ ہستہ ہستہ مکمل ہو جاتا ہے باب و الزکاة من الاسلام زکاة جو ہے یہ بھی اسلام میں سے ہے اسلام کو امام بخاری اب ایمان کے معنی میں لیتے ہیں وَقَوْلُوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ اور نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر اس کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مُحلِصین الاLuc الدین اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے قُنَفَا يَكْصُو ہوتے ہوئے وَيُقِيمُ السَّلَاءُ اور نماز قائم کریں وَيُعْتُ الزَّكاةَ اور زکاة ادا کریں وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَ اور یہ سیدھا دین ہے قیم دین قیم سیدھا دین ٹھیک ہے کس کو سیدھا دین کہا تین چیزیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے حنفہ اس کی طرف یقصو ہوتے ہوئے اب یہاں جو تاقید کا اسلوب ہے نا مطلب اخیر درجہ میں ایک تو ویسے حصر پیدا کر دیا ما اور اللہ کے ذریعے اور پھر یہ کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں پھر ساتھ میں مخلصین یہاں پہ بھی اخلاص آ گیا دوسرے درجہ میں اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو بس دوبارہ بات آ گئی ایک تو اللہ ہی کی عبادت کریں پھر دوسرے درجہ میں کہا کہ اللہ کی ہی اطاعت کرنی ہے اطاعت میں بھی اللہ کے ساتھ اخلاص میں پھر قاہ حنفہ یقصو بھی رہنے وَيُقِيمُ السَّلَا اور یہ تو توحید کا بیان ہو گیا انتہا درجہ میں دوسرا کیا اقامتِ صلاح نماز قائم کرنا اور تیسرا زکاة ادا کرنا تو یہ تین چیزیں ہیں ان کو دین کہا گیا تو گویا اسے محمد خاری نے اس سے دلال کیا کہ دین میں عمل بھی شامل ہے یعنی دین صرف جو ہے وہ قول نہیں ہے تلہا بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ جا رجلن الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجدن سائر الراس ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اہل نجد میں سے ہم جانتے ہیں کہ عرب کو جغرافیہی اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نجد کا علاقہ تہامہ اور حجاز سائر الراس اس کے سر کے بال پورا گندہ تھے یسمعو دویو سوتیہی اس کی گنگناہٹ وہ سنائی دے رہی تھی وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولِ لیکن جو وہ کہہ رہا تھا بات سمجھ نہیں آ رہی تھی حَتَّى دَنَا یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا تھوڑا قریب ہو گیا تو پھر ہمیں اس کی بات بھی سمجھانا شروع ہو گئی فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُوا عَنِ الْإِسْلَامِ تو ہم نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا کہ اسلام کیا ہے فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ سَلَمْ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خمس صلوات اسلام پانچ نمازیں ہیں فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَى دِن رات میں فَقَالَ حَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا پانچ نمازوں کے علاوہ بھی مجھ پہ کچھ فرض ہے اسلام کا سمجھ فِي الْا جواب نماز بھی نماز ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے قَالَلَا تو اللہ کے رسول نے کہا نئی اِلَّا أَن تَتَوَّى ہاں کوئی خوشی سے تُو کرنا چاہیں تطور نفل کو کہتے ہیں خوشی سے رضا مندی سے جبر نہیں ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَسِيَامُ رَمَضَان اور دوسرا کیا ہے رمضان کا روزہ رکھنا قَالَ حَلْ عَلَيَّ غَيْرُ اس نے کہا اس کے علاوہ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزہ فرض ہے قَالَ اللَّهِ إِلَّا أَن تَتَوَّى تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہاں اگر تو اپنی خوشی سے رکھنا چاہے تو نفل روزے رکھ لے قَالَ وَذَاكَرَ لَهُ رَسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة تو راوی کہتے ہیں اللہ کے رسلم نے پھر اسے زکاة کا بتایا قَالَ حَلَا أَلَيَّ غَيْرُهَ تو اس نے کہا کیا زکاة کے علاوہ یعنی زکاة جو بتائی کہ دو پوائنٹ فائی پرسنٹ یا جتنی ہے مال موویشی پر کہ اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے کہ مال میں سے میں نے اللہ کے رستے میں دینا ہے قَالَ اللَّهِ اللہ کے رسلم نے کہا نہیں إِلَّا أَن تَتَوَّى نَفْلِ صدقات ہیں دینا چاہے تو دے دے قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی آب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ گیا پیٹ پھیر گیا وہ ہو یقول اور جب وہ جا رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا وَلَا أَنْكُسُ اللہ کی قسم اس پہ نہ میں زیادہ کروں گا نہ اس میں میں کمی کروں گا قَالَ رسولِ اللہ علیہ وسلم تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفْلَحَا اِن سَدَقَا یہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے اگر اس نے سچ بولا یعنی اگر اتنا بھی کر لے گا تو یہ اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے تو امام بخاری نے اس سے استدلال کیا کہ اسلام جو ہے اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اسلام ہے تو اس نے کہا اس اسلام پہ نہ میں زیادہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا یعنی اسلام میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے اسلام میں بھی کمی زیادتی ہو سکتی ہے ہاں زائری حالت سے ہاں زکاة سے مراد ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب صدقات ہے لازمی صدقات اچھا جی نیکسٹ حدیث یہ نیکسٹ چپٹر کیا ہے جنازے کے ساتھ جانا جنازوں کے ساتھ ساتھ چلنا یہ بھی ایمان میں سے ہے یعنی یہ وہ عامال ہیں اب یہ بھی دیکھیں نا جیسے امام بہکی نے کتاب لکھی شعب الیمان تو گویا یہ وہ سارے عامال ہم مطالعہ کر رہے ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے یعنی ان عامال پہ عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان بڑھنے سے شعب الیمان ایمان بہکی کی جو کتاب ہے نا شعب الیمان ایمان کی شاخیں تو اس میں انہوں نے ایسے ستر سے زائد عامال کا تذکرہ کی ہے جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ان کے کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اب اس میں سے آ رہے ہیں نا یہاں پہ حرد ابو حریرہ سے روایت ہے کہ انہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے جنازے کی پیڑوی کی مطلب اس کے ساتھ چلا جیسے گھر سے لوگ لے کے نکلتے ہیں نا قبرستان تک ایمان بہت صحابا ایک بات بہت ہام ہے آگے روایت بھی آئے گی دینی عامال میں جو ہے نا وہ نیت کا بڑا عمل دخل ہے اور اس پہ بڑا زہر ہے ہم بعض اوقات بہت نیکی کے عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے نیت نہیں ہوتی اللہ اس کے اوپر عجر دے لیکن اس کی عادت شعور کے ساتھ ڈالنی چاہیے جیسے راستے میں دیکھا کسی کو پیسے بھی دینے لگے نا بس نکال کے دے دیے بس ٹھیک ہے وہ نیت کی آگے جو ہے نا روایات آ رہی ہیں کہ انسان کو کوئی بھی نیکی کا عمل کرنے سے پہلے نیت کر لینی چاہیے نیت کو تازہ کر لینا چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم مجبوری کی وجہ سے جنازہ میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے جنازہ میں آئیں گے تو ہمیں بھی جانا چاہیے یا وہ آئے تھے تو ہمیں بھی جانا ہوگا رشتہ داری ہے لیکن اس میں نیت کی اپنی تحصیح کر لینا تو رشتہ داری بھی جو ہے وہ صلح رحمی میں آ جائے گی اس کا بھی عجر مل جائے گا اور جنازے میں شامل ہونے کا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک بہت سے نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن روا روی میں رسمن کر رہے ہوتے ہیں بس ہم کر رہے ہوتے ہیں نیک عمل لیکن اس میں پیچھے تحصیح نیت نہیں کرتے اب وہ تحصیح نیت نہ کرنے کی وجہ سے نیت کو کریکٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے عمال ان کا عجر نہ ملے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا عجر اتنا نہ ملے جتنا کہ ہم نیت کی تحصیح کر لیتے تو ہم پا لیتے جس نے جنازی کی پیروی کی ایمان اور احتساب ثواب کی نیت کے ساتھ اب میرے علم میں نہیں اس کی سنت کیا ہے علم میں نہیں کہ اس کی سنت کیا ہے دیکھنا پڑے گا وَقَانَ مَعَهُ حَتَّى يُسَلَّ عَلَيْهَا اور وہ اس جنازے کے ساتھ رہا یہاں تک کہ نماز پڑھی گئی وَيَوْفُرُغَ مِنْ دَفْنِهَا اور اس کے دفن سے لوگ فارے ہو گئے یعنی اس کے دفن میں بھی شریک راب فَإِنَّوْ يَرْجِوْ مِنَ الْعَجْرِ بِكِیرَاتَئِن تو وہ جس عجر کے ساتھ لوٹے گا وہ دو کیرات ہوگا ایسے تو کیرات جو وزن ہے عربوں میں جو وہ تو بہت چھوٹا سا ہے چوبیس ماں حصہ کیرات ہوتا ہے چوبیس ماں حصہ شاید اسی سے تو پتہ نہیں کیرٹ نہیں نکلا یہ میرے علم میں نہیں چوبیس کیرٹ لیکن یہاں پہ کیرات سے مراد وہ چھوٹا وزن نہیں ہے بلکہ یہاں کیرات سے مراد کیا ہے ہر کیرات جو ہے وہ اہد کے برابر ہے وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهَا سُمَّ رَجَا قَبْلَ انْ تُدْفَنَا اور جس نے اس کی صرف نمازی جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کرنے سے پہلے واپس آگیا فَإِنَّوْ يَرْجُ بِكِیرَاتُ اس کے لیے ایک کیرات اجر ہے جو دفن میں بھی شریک رہا اس کے لیے دوک کی رات ہے تابہ عثمان المعظن قَالَ حَدَّسَنْ آَوْفَ عَنْ مُحَمَّدْ عَنْ عَبِي هُرَيْرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَنِ النَّبِيَ السَّلَمْ نَحْوَى ایک دوسری سنت سے بھی مطلب یہ روایت آتی ہے نام ہے نا عثمان المعظن عثمان المعظن کہتے ہیں کہ ہم سے آوف نے بیان کیا یہاں پہ آوف سے روح بیان کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان معظن کہتے ہیں ہم سے آوف نے اور وہ محمد سے آگے سنت ہوئی ہے وہ حضرت عبور عرآ سے بیان کرتے ہیں نیکس حدیث کیا ہے یہ یہ اہم روایت ہے باب خوف المؤمن من اِن يَحْبَتَ عَمَالُهُ وَهُوَ لَا يَشُورِ مومن کا خوف کہ اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے اور اسے اس کا شعور بھی نہ ہو یعنی مومن میں بعض اوقات یہ خوف ہوتا ہے کہ یار میرا عمل ضائع نہ ہو جائے کہیں مجھ سے ریاکاری تو نہیں ہو رہی اچھا یہ عمل میں نے کیا اب اس میں یہ میں نے کر دیا تو یہ پتہ نہیں ٹھیک ہوا یہ خوف جو مومن کو گھیرے رہتا ہے تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خوف ہے یہ بھی ایمان ہے یہ بھی ایمان کا جس ہے اچھا اس میں شروع میں تو وہ اقوال لے کے آئے ہیں وَقَالَ اِبْرَحِيمَ اَتْتَعِمِي ابراہیم تیمی جو ہے یہ جلیل القدر تابین میں سے بڑے تابین میں سے اسے شعور نہ ہو شعور نہ ہو تو ابراہیم تیمی کہتے ہیں یہ قبار تابین میں سے ہیں مَا أَرَسْتُ قَوْلِي عَلَىٰ عَمَلِي إِلَّا خَشِتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا نہیں میں نے پیش کی اپنے قول کو اپنے عمل پہ مگر مجھے یہ ڈل لگا کہ میں کہیں جھٹنانے والا نہ بن جاؤ اس سے کیا مراد ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جب میں اپنا عمل اپنے قول پہ پیش کرتا ہوں یعنی میں اپنے عمل اور اپنے قول کا موازنہ کرتا ہوں کہ دوسروں کو جو میں نصیت کر رہا ہوں وہ کتنی ہے اور میرا عمل کتنا ہے تو جب جب میں نے یہ کام کیا کہ اپنے عمل کا میں نے موازنہ کیا اپنے قول سے تو مجھے لگا کہ میں اپنے ایمان کو جھٹلا دوں گا یعنی میرا قول جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے عمل سے زیادہ ہے اب بات سمریں تو یہ چیز میرے اندر خوف پیدا کر دیتی ہے کہ میں منافق تو نہیں ہوں جی وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کبھی تنہائی میں غور کرتا ہوں تنہائی میں میں یہ غور کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو واز بھی کرتا ہوں نصیت بھی کرتا ہوں کہ بھئی یہ کر لو وہ کر لو اور کچھ نیکیاں بھی میری ہیں تو میں دونوں کو دیکھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں تنہائی میں غور کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ قول جو ہے نا وہ میرا یہ زیادہ ہے اور یہ عمل میرا تھوڑا ہے تو جب میرا قول زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یعنی دوسروں کو نصیت میری زیادہ ہے اور اس کی نسبت میرا اپنا عمل کم ہے تو اب مجھے یہ دھر لگنے لگتا ہے کہ میرے اندر نفاق تو نہیں ہے یہ بات ہے مجھے یہ دھر لگتا ہے کہ میں کہیں مکذب یعنی اپنے ایمان کو جتلانے والا نہ بن جاؤ مکذب نہ بن جاؤ یعنی اس سے مراد یہ ہے امام بخاری اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایمان کی نشانی ہے انسان اپنے بارے میں ڈرتا رہے نفاق سے تو یہ ایمان کی نشانی ہے یہ خوف جو ہے یہ بھی ایمان کی نشانی ہے ایسے ایمان کی نشانی ہے خالبندے کا درہا کھائیں کہ وہ ایسے نہیں تو اسے باتیں خوف ہونا چاہیے خوف کہ یہ باڑ رہے ہیں ایمان کی نشانی ہے ہاں خوف ہونا چاہیے خوف بڑے کتے ہیں بڑے کتے ہیں ایسے یہ ہے وقال ابن ابی ملائکہ اور ابن ابی ملائکہ کا کہنا ہے ادرت السلاسین من اصحاب النبی یہ بھی جو ہیں وہ جلید القدر تابین میں سے ہیں ابن ابی ملائکہ یہ کہتی ہے کہ میں نے تیس صحابہ کو پایا یعنی مطلب مجھے ان کی صحبت ملی تیس صحابہ کی کلہم یخاف النفاق علی نفسی ان میں سے ہر ایک کو ڈر لگا رہتا تھا اپنے بارے میں نفاق کا یہاں مراد اعتقادی نفاق نہیں ہے اعتقادی نفاق نہیں ہے عقیدے کا نفاق نہیں ہے مطلب عمل کا نفاق اور عمل کا نفاق کیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ قول ہمارے عمل سے بڑھنا جائے لیکن امام بخاری جو ہے نا وہ جب عمل کو لے کے آئے ہیں ایمان میں تو اب وہ کہتے ہیں بھئی جتنا قول ہے کم از کم اتنا ایمان لے کے آؤ صحابہ تو اس سے بھی ڈرتے تھے کہ ان کا عمل ان کے قول سے کم ہو کہیں کم نہ ہو جائے اس سے بھی ڈرتے تھے یعنی اس کو گویا کہ وہ صحابہ جو ہے وہ اپنے عمل کی کمی کو یا عمل جو ہے وہ ان کا اگر قول سے کم ہو تو اس کو وہ گویا نفاق سمجھتے تھے نفاق کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ یہ ایمان کی کمی عملی نفاق ہے نا وہ اعتقادی نفاق وہ ہوتا ہے جس میں ایمان ہوتا ہی نہیں ہے لیکن یہ ڈرتے تھے لیکن یہ ڈر کی کیفیت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفاق نہیں ہے یہ ڈر کی کیفیت کیا ہے یہ ایمان ہے یہ اینی ایمان ہے ہمارے ہم بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی لگی انہوں نے صحابہ کی ایسی باتوں کو مطلب اس طرح سے پھیلانا شروع کر دیا جی وہ تو منافق تھے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے ہیں حالانکہ یہ تو اہن ایمان ہے آگے جو حسن بسری کا قول ہے وہ بھی آ گیا اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں مَا مِنُوا مَا حَدُنْ يَقُولُو ابن ابی ملیکہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اِنَّهُ عَلَىٰ ایمَانِ جِبْرِیل وَمِيْكَائِل کہ اس کا ایمان جِبْرِیل جیسے ہے یا مِيْكَائِل جیسے ہے یہ تو بعد والے لوگ آ کے اب دعویٰ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو ہمارا ایمان جِبْرِیل جیسے ہے مِيْكَائِل جیسے ہے صحابہ تو ڈرتے رہتے تھے وَيُذْكَرْوَنِ الْحَسَنِ اور حسن بسری سے روایت ہے مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِن وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِق کہ نفاق سے جو ڈرتا ہے وہ مومن ہے اور جو نفاق سے نہیں ڈر رہا جو بے خوف ہو گیا ہے نفاق سے تو یہاں مراد وہی عملی نفاق ہے عقیدے کا نہیں عقیدے کے بارے میں تو ظہری بات ہے انسان کبھی نہیں سوچ سکتا وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الْإِسْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالْإِسْيَانِ اور اسی طرح سے جو ڈرائیا گیا ہے کہ نفاق پر اسرار نہیں کرنا اور نافرمانی پر اسرار نہیں کرنا بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا کہ اہلی ایمان کون ہیں متقیق کون ہیں کہ اگر ان سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے اسی طرح سے معصیت کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس پر اسرار نہیں کرتے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں عقیدے کا نفاق یہ ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ کوئی راہ کا ایجنٹ آگیا ہے یہاں پاکستان میں ٹھیک ہے اب اس نے مولویوں والا حُلیہ جو ہے وہ اختیار کر لی داڑی شاڑی رکھ لی اب وہ کئی مسجد میں امام بھی بھرتی ہو گیا ایسے ہوئے ہاں ایسے ہوئے 65 کی جنگ میں تو عقیدے کا نہیں ہاں سندھ میں سندھ میں سندھ میں سندھ میں سندھ میں تو کہنے کا مقصد اب یہ عقیدے کا یعنی اندر سے منافق ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے دل سے نہیں مان رہا ایک ہوئے جو دل سے مان رہا ہے چھا جی نیکسٹ ردیس کیا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ تشریح ہے ہم اس میں چلے گئے نا یہ ڈر اور خوف ہونا چاہیے یہ ایمان میں سے ہے اور اگر کبھی کسی صحابی سے یہ بات ملے نہ کہ وہ اپنے بارے میں ڈرتے تھے تو اس کو صحابہ کے لیے تان اور تنقید نہیں بنانا چاہیے یہ ان کی ایمان کے لامل نہیں کچھ لوگوں نے بنایا ہے نا وہ خود ہی کہہ رہے تھے وہ تو خود کچھ تم آج اللہ آج زین کے ساری ہے نا یہ یہ تو ایسی ہے جیسے میں کہوں کہ جی یا اللہ میں بڑا گناہ کار تو اگر لگے تو خود کہہ رہے گناہ کار تو میں تو تجھے فاسق و فاجر کہوں گا تو آئندہ سے فاسق و فاجر کہنا شروع کر لے یہ ایسی بات شاہ جی شعبہ جو ہے وہ زبیت سے روایت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے سوال کیا مرجعہ کے بارے میں فقالت انہوں نے کہا حدثنی عبداللہ کہ مجھے حضرت عبداللہ عبداللہ بن مسعود غالباً مراد ہے انہوں نے روایت نکل کی کہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوکن وقتالو کفر کہ مسلمان کو گالی دینا یہ تو گناہ ہے اور اس کو قتل کر دینا یہ کفر کے درجے کی بات ہے تو گویا گناہ گناہ اور معصیت معصیت میں بھی فرق ہے کچھ گناہ ایسا ہے کہ جو فس کو فجور ہے اور کچھ گناہ ایسا ہے کہ جو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو تو جس طرح ایمان کے درجات ہیں اسی طرح معصیت کے بھی درجات ہیں جس طرح اطاعت کے درجات ہیں اسی طرح معصیت کے بھی درجات ہیں کفر کے بھی درجات ہیں وہ اصل میں اس کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے تھے عمل کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے تھے تو کہا گیا وقتالو کفر تو ایمان کی نقیز آ گئی اس اعتبار سے وہ عمل ایمان میں شامل نیکس حدیث ہمارے پاس کیا ہے حضرت انس بن مالک وہ کہتے ہیں عبادہ بن سامت سے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم لیلت القدر کے بارے میں خبر دینے کے لئے نکلے یعنی رمضان کا آخری عشرہ تھا لوگوں کو یہ بتانے کے لئے کہ لیلت القدر کون سی رات ہے فَتَلَاحَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو دو مسلمانوں میں کیا ہو گیا جھگڑا ہو گیا فَقَالَ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی خرشتو لِأُخْبِرَكُم بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ میں نکلا اس لیے تھا مطلب اپنے خیمے سے کہ تمہیں بتاؤں کہ لیلت القدر کی رات کون سی ہے وَإِنَّهُ تَلَاحَ فُلَان وَفُلَان لیکن فلان فلان نے جھگڑا کیا وہ مسجن میں کوئی جھگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا فَرُوفِيَتْ پس وہ لیلت القدر جو ہے وہ اٹھا لی گئی یہاں اٹھا لینے سے مراد یہ نہیں کہ رمضان سے اٹھا لی گئی مطلب میرے حافظے سے اٹھا لی گئی وہی نسیان مراد ہے اللہ کے سلام نے کہا کہ میرے حافظے سے وہ بات اٹھا لی گئی وَأَسَا أَن يَكُونَ خَيْرَ اللَّكُمْ اب امید ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہو کہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا یعنی کس اعتبار سے بہتر ہو کہ اب ایک دن عبادت کے بجائے تم زیادہ دن جو ہے وہ عبادت کیا کرو گے کیونکہ اب وہ غیر متین ہو گئی نا اِلْتَمِسُوَا اس کو تلاش کرو فِسَّبِ ساتھویں میں وَتِسِ اور نومی میں وَالْخَمْس اور پانچویں میں یعنی یہ غالباً تئیس کی بات تھی تئیس کی رات کی بات تھی تو اس لئے اس کے بعد یہ تین راتیں باقی تھی تو اللہ کے رسول اللہ نے اس سال کے اعتبار سے کہا کہ اب اگلی جو تین راتیں ان میں اس کو تلاش کرو ہاں ایسا ہی ہے کسی رمضان میں کسی رات ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر روایتیں یہ کہتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں کسی رمضان میں تئیس ہے ہاں ایسا ہی ہے تئیس پچیس تئیس جو ہے نا اس کو فیکس کرنا یہ درست نہیں ہے بابو سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنی ایمان ہر جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا وَالْإِسْلَام اسلام کے بارے میں وَالْإِحْسَان اور عِسْان کے بارے میں وَعِلْمِ السَّا اور قیامت کے علم کے بارے علمات کو بیان کر رہی ہے وَبِيَانِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان لَهُ اس کے لئے ثمہ قال پھر کہا ابھی یہ حدیث شروع نہیں ہوئی امام بخاری جب باب کا عنوان بانتے ہیں نا تو اس حدیث میں سے وہ الفاظ بعض اوقات نکال لیتے ہیں جن سے وہ مسئلہ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں جَا جبریل يُعْلِمُكُم دِينَكُم کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے تو حدیث جبریل میں یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں اس سے پہلے کا واقعہ کچھ پہلے کا واقعہ ہے تو اب دین گویا کہ مکمل ہو چکا تھا تو اس دین کا خلاصہ بیان کرنے کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے سامنے کنورسیشن کی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اصل دین یہ ہے اور ادھر ادھر وہ بٹکتے نہ پھرے فجال دالکہ کل لہو دین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کل حدیث کو جو آپ نے بیان کیا تھا سارے سوالات کو دین قرار دیا وما بیانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنَ الْإِمَانِ اسی طرح عبدالقیس قبیلے کا جو وفت آیا تھا یہ بہرین سے آیا تھا ان سے اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کے بارے میں باتیں کی اور اللہ تعالیٰ کا قول وَمِنْ يَبْتَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَنْ فَلَيْيُقْبَلَ مِنْ جو اللہ کے پاس اسلام کے علاوہ دین لے کے آئے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا یعنی اسلام کے علاوہ بھی دین موجود ہیں یہ مراد ہے ابتغاء چاہنا جیسے قرآن میں آتا ہے ابتغاء رضوان اللہ اللہ کی رضا چاہنا تو دین جو چاہے گا اس کے علاوہ تو وہ حرد ابو ررہ سے روایت ہے قَالَقَانَ النَّبِيُّ سَلَّمْ بَارِضًا يَوْمًا لِلْنَّاسِ ایک دن اللہ کے رضوان اللہ لوگوں کے لئے پاہر موجود تھے پَاتَا وَجِبْرِيلِ حرد جبریل آئے یعنی انسانی شکل میں آئے عام طور پر دہیا قلبی جو ایک صحابی تھے ان کی شکل میں آتے تھے فَقَالَمَ لِي ایمان تو حرد جبریل نے کہا کہ ایمان کیا ہے قَالَتُو اللَّهِ سَلَّمْ نِقَالِي ایمانُ اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَاسِ کہ اللہ پر ایمان لے کیا ہو فرشتوں کو مانو کہ فرشتے ہیں رسولوں کو مانو کتابوں کو مانو وَبِلِقَائِهِ اللَّهِ کی ملاقات یعنی آخرت کو مانو وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَاسِ دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تمہیں اس پر ایمان لے کیا ہو بعض روایتوں میں تقدیر کا بھی ہے یعنی میدان بات ایک ہے بلباس سے مراد یہ ہے کہ قبروں سے اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے دوبارہ زندہ کریں گے اور بلعقائی سے مراد جو میدان حشر میں ملاقات ہوگی دو مختلف مرحیل ہیں خالم الاسلام تو کہا کہ اسلام کیا ہے تو اللہ علیہ وسلم نے کہا الاسلام وَأَن تَعْبُدَ اللَّهِ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو وَلَا تُو شِرِقَ بِي شَيَعَ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یعنی توحید وَتُقِيمَ الصَّلَى وَتُعَدِّيَ الزَّكَا نماز پڑھو زکاة ادا کرو المفروضہ جو فرض ہے وَتَسُومَ رمضان اور رمضان کے روزے رکھو قَالَمَ الْحِسَانِ تو اس نے کہا احسان کیا ہے یعنی اس شخص نے حضرت جبریل علیہ وسلم نے کہا قَالَا انتَعْبُدَ اللَّهِ کا انہ کا ترہ تو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا پس اگر تم اس کو دیکھ نہیں سکتے فَإِنُّوْ يَرَاقُ تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر اللہ تمہارے سامنے ہوتا تو اس کو دیکھتے ہوئے جو تمہارے اوپر حشیت کی کیفیت ہوتی یا اللہ سے محبت کی کیفیت تاری ہوتی تو ان کیفیات کے ساتھ خشیت کی اس کیفیت کے ساتھ محبت کی اس کیفیت کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو اور اگر یہ ممکن نہ ہو یہ کیفیت پیدا کرنا یعنی دل میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی ہیولہ بنا لے کوئی امیج جو ہے ذریعی بات ہے جو بھی امیج اپنے ذہن میں اللہ کا لے کے آئے گا وہ اللہ تو نہیں ہوگا نا وہ اس کے اپنے ذہن کی کیریئیشن ہوگی تو اگر یہ ممکن نہ ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کم از کم یہ تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ آسان ہے قالمت السا تو عرہ جبریل نے پوچھا علیہ السلام سب سب معاملات احسان کی کیفیت دیکھیں بات یہ ہے کہ سجدے میں یہ خیال آ جانا مسجد میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ یہ خیال آ جانا سجدے میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے بہت آسان ہے جب آپ یہاں کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے کسی کے کیریئر کا فیصلہ کرنا ہے کسی کی فائل جو ہے آپ کے پاس فسی ہوئی ہے اور آپ کے ایک سگنیچر سے جو ہے وہ اس کا کام ہو جانا ہے یہاں بہت مشکل ہے احسان کی کیفیت کرسی پہ بیٹھ کے وہی آپ کے والی بات وہاں پہ بھی اتنا ہی احسان اس سے مطلوب ہے کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ میرے ایک سگنیچر سے اگلے کے ساتھ میں ظلم کر سکتا ہوں یا عدل کر سکتا ہوں ظلم کیا تو پاس چاہوں گا اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے جسے قاضی بنا دیا گیا جج بنا دیا گیا اسے جیسے الٹی چھوڑی سے زبا کر دیا گیا یعنی ایک تو سیدھی چھوڑی سے زبا کیا جاتا ہے جسے چلیں آسانی سے زبا ہو جائے گا الٹی چھوڑی سے اس کو زبا بھی کرنا ہے تو مجھے بتائیں وہ کیسے زبا ہوگا تکلیف کے ساتھ مطلب یہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے لئے ایک عہدہ ہے یہ اس کے لئے بہت بڑا امتحان ہے جو بھی لوگ جن کے پاس اتھارٹی ہے جیسے گورنمنٹ میں ہیں مختلف جگہوں پہ ہیں تو اب وہ اتھارٹی اگر میس یوز کرتے ہیں اب یوز کرتے ہیں احسان کی قفیت کا مطلب یہی ہے کہ سجدے میں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور جب میں کرسی پہ بیٹھا ہوں پھر بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس کی مشک کرنی پڑتی ہے میں ویسے کچھ مشک کرنے سے مجھے فائدہ بھی ہوا جب آپ پیپر بچوں کے چیک کر رہے ہوتے ہیں اچھا میں اس وقت بھی مشک کرتا ہوں کہ یار اس کے مارکس کے معاملہ ہے یہاں بھی احسان کی کیفیت ہونی چاہیے یعنی میں روا روی میں اس کے کوئی دو چار مارکس یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس کو اوپر نیچے کر دوں اس کے گریڈز کا جی پی اے اس کے باوجود اگر ہو جائے تو وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کیفیت پیپر چیک کرتے ہو یہ بھی ایک ٹیچر کی اوپر تاری ہونی چاہیے احسان کا مطلب صرف نماز نہیں ہے وہی جو آپ نے بات کی یہ جو ہم نے اس کو نماز تک محدود کر دیا یہ نہیں ہے آپ کسی کو زیادہ دے دے تو وہ ٹھیک ہے اچھے نا کٹی کلی اس کا پیپر اس کا پیپر چیک ہو بھی جاتا ہے اتنا پتہ سوچ میں کڑا رہتا ہے اس کے پیپر کٹوں گا آتانی نماز زیادہ کٹ جائے اس کے اگر اس طرح پتہ چیک کر رہے نا کہ چلے آتھو اسی زیادہ چلے آسانی سے پیپر چیک کر یہ بھی آسانی ہو جائے جو سری یہ بھی لیکن باہرحال اصولی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ عیسان کا تعلق صرف نماز روزے سے نہیں عیسان کا تعلق ہمارے ہر عمل سے ہر بات سے مطلب جو بیٹھا ہوا دکان پہ تول رہا ہے اس کو بھی حالت عیسان میں ہونا چاہیے ایون کہ جو ریڑی پہ کھڑا ہوا ہے اور سبزی بیچ رہا ہے پھل بیچ رہا ہے اس کو بھی حالت عیسان میں ہونا چاہیے کہ طول پورا رکھے قالمت السا کی قیامت کب قائم ہوگی قالم المسئول عنہ بی آلم من السائل اللہ نے کہا جس سے سوال کیا رہا ہے مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا یعنی سائل کو بھی نہیں معلوم ہاں میں اس کی اشرات یعنی علامات سائنز بتا سکتا ہوں جب لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکن کو پیدا کرے تو یہ قیامت کی علامات میں سے لونڈی اپنی مالکن کو پیدا کرے اس کے کئی ایک معنی کیے گئے ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ بیٹی اپنی والدہ کی نافرمان ہو جائے یعنی ویسے بیٹوں میں تو تھوڑی سی سرکشی اور بغاوت آ جاتی ہے لیکن لڑکیوں میں عام طور پر نرم دلی ہوتی ہے یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑکیاں یا فیمیل والدین کی زیادہ فرما بردار ہوتی ہیں یا خدمت گزار ہوتی ہیں بنسبت بیٹوں کے یہ ہم جیس سوسائیٹی میں دیکھتے ہیں تو وہ جس کے دل میں نرمی ہے وہ جس کے عمل میں فرما برداری ہے اور شفقت ہے والدین کے لیے محبت ہے اس کا سلوک والدین سے بگڑ جائے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات کہی جا رہی ہے یعنی بیٹی بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسے سلوک کرنا شروع کر دے کہ جیسے گھر کی خادمہ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ قیامت کے علامات میں سے یہ بات کہی جا رہی ہے بیٹی کا ذکر اس لی کیا میں کہ بیٹیاں عام طور پہ نہیں کرتے قیامت کی نشانی یہ ہے کہ بیٹیاں بھی ایسا کرنا شروع کر دے دوسرا مانہ یہ بھی کیا گیا کہ جنگیں بہت زیادہ ہوں اتنی زیادہ جنگیں ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ غلام اور لونڈیاں بنا لی جائیں اور حسب نصبی خلط ملت ہو خیر بار رب بائی دا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ دکس اپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سروگٹ مادر کا جو کانسپ سروگیسی کا کہ وہ غریب عورتیں جو عمراء خاندان ہوتے ہیں تو غریب عورتوں سے اپنا بچہ پیدا کروا لیتے ہیں یعنی کسی غریب عورت کا جو رحم ہے وہ قرائے پہ لے لیتے ہیں اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں کہ تم ہمارا بچہ پیدا کرو تو ناؤ ما اپنے پیٹ میں پالتی ہے اب ذہری بات ہے کہ انڈیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور بھی بلکہ اسلام میں تو اس کا جواز نہیں ہے سروگیسی کا لیکن بہرحال یہ بھی ہوگا کہ وہ جو ایک غریب عورت ہے وہ جو میڈ ہے وہ اپنی مالکن کو پیدا کر رہی ہے اور یہ ہونا شروع ہوگیا وَإِذَا تَتَعَوَلَ رُعَاتُ الْعِبِلِ الْبُحُم فِي الْبُنِيَان اور جب تم دیکھو کہ اونٹوں کو چروانے والے رُعَاتُ الْعِبِل اونٹوں کو چروانے والے بُحُم بُحُم بعض مترجمین نے اس کو غالباً مُبْم سے لی ہے یعنی غیر معروف یعنی کوئی جانتا ہی نہیں تھا وہ کیا کریں گے تَتَعَوَلَ فِي الْبُنِيَان بنیان کہتے ہیں امارتوں بڑی بڑی امارتیں کھڑی کرنے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کریں گے وہ بددو وہ اونٹوں کو چرانے والے جنہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس میں بعض شارہین نے اشارہ کی ہے یوئی وغیرہ کی طرف کہ جب ان کے پاس ابھی تک تیل جو ہے وہ نہیں تھا تو آج سے مطلب چالیس پچاس سال پہلے زیادہ تر یہاں کے لوگوں کا پیشہ بددو تھے بحری کزاک تھے سمندر میں لوٹ مار کر کے جو ہے اسی طرح اونٹ وغیرہ چرانے پھر آہستہ ایسا جب پیسہ ویسا نکلے تو آپ دیکھیں بڑی بڑی یہ تو پوری ہو چکے مقابلہ بھی مقابلہ بھی مقابلہ بھی مقابلہ بھی ایسا ہی ہے فی خمسن لا یعلمہن الا اللہ اور یہ آپ صلی اللہ نے کہا کہ یہ قیامت ان پانچ چیزوں میں ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا سمتالنبی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ نے یہ آیت جو ہے وہ تلاوت کی ان اللہ اندو علم السا اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے یعنی قیامت کی نشانیہ میں بتا دی گئیں قیامت کا دن نہیں بتلائے گا کہ کس دن قیامت آئے سمتالنبی پھر وہ شخص جو ہے وہ چلا گیا یعنی یہ اس نے چار سوال کی آپ صلی اللہ نے چاروں کے جواب دیے تو وہ اٹھ کے چلا گیا فقال رددو تو اللہ کے علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اس کو ذرا واپس لے کے آؤ فلم یرو شیعہ تو لوگوں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا یعنی لوگوں نے پیچھا کیا تو وہ بندہ نہیں تھا فقال حاد جبریل تو اللہ کے سلام نے کہا یہ جبریل تھے علیہ السلام جا یعلم الناس دینم وہ تم لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے تمہارا دین سکھانے آئے تھے قال ابو عبداللہ جعل ذالک کل من الیمان ابو عبداللہ اصل میں امام بخاری کی کنیت ہے کہ جعل ذالک کل من الیمان کہ اس سب کو جو ہے وہ ایمان کا حصہ یعنی دین جو ہے نا وہ ایمان کا مترادف لیتے ہیں امام بخاری تو اسلام ایمان احسان اور ایمان کے قیامت کی اشرات کا علم جو ہے معرفت اس کو بھی دین قرار دیا گیا جی جمہور کا موقع یہی ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے دونوں الہدہ اسلام جو ہے وہ ظاہری ارکان کی اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے ظاہر کی اوپر ہے جیسے نماز روزہ حج سکار اور ایمان جو ہے وہ آپ کا باطن ہے یہ جمہور کا موقع ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ جب یہ جمع ہو جائیں تو پھر تو ان میں فرق کیا جائے گا لیکن اگر یہ جمع نہ ہوں تو پھر ایمان آ جائے یا اسلام آ جائے تو ایک ہی بات ہوتی ہے تو یہاں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں اکٹھے آ جائیں تو پھر ان میں فرق ہوتا ہے اور جب اکیلہ آئے تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اس سے مراد پھر سب کچھ ہی ہوتا ہے دین ہوتا ہے جیسے اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس سب کو دین کہا اور دین کو قرآن نے کہا کہ وہ کیا ہے وہ اسلام ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو دین کہا اس سب کو اللہ کے رسول نے دین کہا اور قرآن نے کیا کہا شروع میں دیکھیں نا امام بخاری جو چیزیں کٹھی لے کے آتے ہیں اصل میں اس سب سے وہ ایک اس سے دلال بنا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیوں لے کے آئے وہ اصل میں اس سب کو ساتھ رکھ کے ایک اس سے دلال بنا رہے ہیں یہاں اسلام بھی نہیں نہیں اب آس امہ نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دیکھیں وہ الفاظ بھی اللہ کے اسلام کے نقل کی ہیں یو علمکم دینکم اللہ کے رسول نے اس کو دین کہا اور قرآن نے جا ہے وہ دین کو اسلام کہا تو وہ باب میں اس طرح سے اس کو اکٹھا کر کے ایک چیز نکار رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیثوں کو بیان کرنا اصل مقصود تھا اصل بات حدیثوں کو بیان کرنا مقصود تھا یہ ساری علیدہ علیدہ حدیثیں آ رہی ہیں اور اس میں آپ کو فوائد بھی تو حاصل ہو رہے ہیں اور یہ مطلب صحیح بلکہ ایتھنٹک ترین حصنات کے ساتھ آ رہی ہیں مستند ترین حدیث ہیں تو یہ زخیرہ تھا جس کو وہ جمع کرنا چاہتے تھے تو آپ کہہ لیں کہ اضافی طور پر انہوں نے اس کو ایک ایسی فنی ترتیب میں لے آئے کہ آپ کو فقی فوائد بھی حاصل ہو جائے یہ کام انہوں نے اضافی طور پر کیا بسیکلی یہ حدیث کی کتاب ہے ملکہ وہ یہ ابواب نہ بھی قائم کرتے تو حدیثیں تو وہ لے کے انہوں نے آنی تھی کسی اور ترتیب سے لے آتے اس کو ثابت کریں گے ہاں ان حدیث کو انہوں نے ایک خاص ترتیب سے اس طرح سے بیان کیا کہ وہ ایک ان کا جو ہے نا وہ فقی موقف بھی سامنے آگیا یا انہوں نے ایک فقی موقف کی طرف بھی رہنمائی کر دی آپ یوں کہہ دیں امام مسلم نے امام مسلم نے صرف جمع حدیث کا کام کیا وہ صحیح معنوں میں حدیث کی کتاب ہے بلکہ اس پہ جو ابواب ہیں وہ ابواب بھی امام نووی نہیں لگائے ہیں جو شارے ہیں امام نووی کی وفاد 606 اجری میں تو وہ بھی مطلب بعد میں آکے کافی ابواب بھی نہیں لگائے امام مسلم نے اور انہوں نے کہا بھئی جو نکالنا ہے وہ آپ نکالو میں کیوں اشارہ کروں اس میں فق کافی ہے اس میں فق کافی ہے لیکن اس میں فق کافی ہے موتہ میں نہیں نہیں امام سلاسہ یہ کہتے ہیں کہ امام بڑھتا ہے اور کام ہوتا ہے صرف امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب ہے دو چیزوں کا نام ہے یہ عام طور پر معروف موقف ہے یہی امام تہاوی نے عقیدہ تہاویہ میں اختیار کیا کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب جو باقی تین عیمہ تھے اور محدثین تھے جماعت محدثین انہوں نے تیسری چیز کا بھی اضافہ کر دیا عمل کا بس یہ اختلاف ہے بالدوگوں نے کہا کہ یہ لفظی اختلاف ہے کیونکہ وہ بھی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر عمل نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا ہم نے کہا تھا کہ اضافی فائدہ کیا ہوا ہے اضافی فائدہ حضرات محدثین کی اس تعبیر سے یہ ہوا ہے کہ عمل کی اہمیت بڑھ گئی ہے انہوں نے عمل کو شابل نہیں کیا جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑھ جائے نہیں کیا جنہوں نے کر لیا انہوں نے یہ کہا کہ تقوی گھڑتا بڑھتا ہے بس ایک رجحان ہے میرا تو یہی ہے بہتر یہی ہے کہ عمل کو ایمان کا حصہ بنایا جائے اس سے عمل میں بہتری آ جاتی ہے کافی ہم نے کہا تھا جو ایک ریسرچ کوئسٹن کھڑا کیا تھا وہ اچھا تھا کہ عمل کو ایمان کا جز بنانے سے انٹیگرل پارٹ بنانے سے ماننے سے کیا حضرات محدیسین کے ہاں عمل میں بھی کوئی بہتری آئی تھی ان فقہہ کی نسبت تو یہ ایک کوئسٹن ہے جس پہ کوئی کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ہو سکتی ہے لیکن یہ بات پیسے نظر آتی ہے کہ یہ لوگ عمل میں بہت آگے تھے جن کا حدیث کے ساتھ شغف تھا عمل میں کافی آگے تھے ایکسپنیشن ساتھ یہ تیشنی ہے ساتھا سی بات آمدر کلواز کا آنکو باقی باتیں بساری ہیں ایسے یعنی تصور قیامت قیامت سے ڈرتے رہنا قیامت کا خوف اسی سے انسان اپنے عمل کو درست کرے گا حیرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں تقدیر بعض روایت ایسے کہ حیرت ابو صوفیان بن حرب نے مجھے یہ بات بیان کی ہے کہ ہرکل اس نے کہا تھا حیرت ابو صوفیان سے وہی واقعہ جب یہ کافلہ ان کا وہاں پر تھا تو اس نے بلوایا تھا قافل سمیر جو ہے نا سال تو کہا حل یزیدون امین قسون تو اس نے مختلف سوالات کیے تھے ہرکل نے حیرت ابو صوفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تو اس نے کہا میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں یعنی ہرکل نے حیرت ابو صوفیان رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ حل یزیدون امین قسون حیرت صلی اللہ علیہ وسلم فَزَامْتَ اَنَّهُمْ يَزِیدُونَ تو اور تمہارا گمان یہ مطلب آپ حیرت کے لئے یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو صوفیان عزی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بارے ہیں وَقَذَلِكَ الْإِمَانُ حَتَّىٰ يَتِمْ ایمان کا معاملہ یہی ہے کہ ایمان اسی طرح سے مکمل ہوتا ہے حَتَّىٰ يَتِمْ یعنی یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے یہاں سے استعلال کیا نا امام بخاری وَسَأَلْتُكَ اور میں نے آپ سے سوال کیا یہ پھر ہر رکل کہہ رہا ہے حَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْتَتَن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا ہے نرازگی کے وجہ سے سَخْتَتَلْ لِدِينِ اپنے دین سے نرازگی کے وجہ سے کیا وہ مرتد ہو گیا پھر گیا ہے بَعْدَا يَدْخُلَ فِي جبکہ وہ اس میں داخل ہوا فَزَامْتَ أَلَّا تو آپ کا جواب یہ تھا کہ ایسا نہیں ہوا رکل نے عبو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا وَقَذَلِكَ الْإِمَانِ تو رکل نے کہا ایمان اسی طرح سے ہوتا ہے کیونکہ وہ عیسائی تھا نا وہ اپنے پچھلے انبیاء کے حوالے سے اس چیز کو اپنی کتابوں کے حوالے سے بیان کر رہا تھا حینَتُ حَالِتُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ لَا يَسْخَتُهُ عَاحَدٌ کہ جب ایمان جو ہے نا وہ خلط ملط ہو جاتا ہے کھل مل جاتا ہے بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ ایمان کی جو آپ کیا کہے بشاشت بشاشت تو ایسے اردو کا لفظ ہے تو ایمان کی چاشنی کہہ لیں کہ جب ایمان کی جو چاشنی ہے وہ دلوں کے اندر رچ پس چاہتی ہے تو لَا يَسْخَتُهُ عَاحَدٌ تو پھر کوئی چیز جو ہے وہ اس کو نکال نہیں سکتے تو یہ حریکل نے بات کی حیرت عبی صفیان سے رضی اللہ عنہ خیر انہوں نے تشریح میں دیا ہوا ہے کہ وہ آگے جو سوال و جواب ہوا تھا تو اس میں اس نے سوال اس طرح سے شروع کیا کہ قافلے سے کہ تم میں سے سب سے زیادہ نسب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون زیادہ قریب ہے تو عبی صفیان نے کہا میں تو یہ نسب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس طرح سے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادہ تھے اور ان کے جو دادہ تھے وہ آپس میں بھائی تھے امیہ انہی سے بن امیہ بنے ہیں نا دیکھیں نا ابو سفیان بن حرب ان کا نام ہے ابو سفیان ابو سفیان کے والد ہیں حرب حرب کے والد ہیں امیہ یعنی ابو سفیان کے دادا کا نام امیہ ہے بن امیہ کو بہت پیچھے کی بات نہیں ہے دادا ہے ان کے بھائی حاشم تھے ان کے بھائی جو ہے وہ حاشم تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے پر دادا تھے بنو میں یا اس سے بنا ہے بنو حاشم ہاں بنو حاشم اس طرح سے یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ہی خاندان تھا نیچے آکے پھر وہ فیملی تھوڑی سی تقسیم ہوگی حضرت عباس تو اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ تو بنو حاشم ہی آگئے تو وہ سیاسی ہے تو بنو عباس تو بسیکلی بنو حاشم ہی ہے حاشمیوں میں پھر آگے فاتمی اور عباسی ہوگئے عباس تو اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو حضرت عباس سے جو آگے چلے ہیں پھر عباس کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس تو حضرت عباس سے جو آگے چلے ہیں وہ بنو عباس کلائیں اور حضرت علی سے جو آگے چلے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاتمہ سے تو وہ فاتمی کلائیں تو یہ اصل میں فاتمیوں کی نسبت سے یہ اصل میں عباسی اور فاتمی تقسیم ہوئی ہے ورنہ وہ بھی بہت قریب کی رشتہ دار ہیں باب فضل من استبرہ لدین ہی اس بندے کی فضیلت کے جس نے اپنے دین کو بچا لیا یہ وہ ہم نے کہا تھا نا یہ روایت بھی اہم ہے احادیث کی زخیرے میں سے چار روایات ایسی ہیں کہ جو ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے یا ان چار روایات کو پڑھ لے تو سمجھیں اس نے زخیرہ حدیث کا مطالعہ کر لیا اس کے جوہر کا ان میں سے یہ بھی ہے نمان بن بشیر سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کرسلم سے سنا آپ سلام کہہ رہے تھے الحلال واضح ہے والحرام واضح ہے حرام وہ بھی واضح ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہے گری ایریہ جسے کہتے ہیں یہ بلیک ہے یہ وائٹ ہے درمیان میں کچھ گری ایریہ ہے لا یعلموا کثیر من الناس ان مشتبہات کو اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی ان کو نہیں پتا کہ یہ حرام میں جا رہا ہے یا یہ حلال میں ہے فمن اتقل مشبہات تو جو تو ان مشتبہ امور سے بھی بچ گیا استبراء لدینی وعرضی تو اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لیا ومن واقع فی شبہات اور جو شبہات میں پڑ گیا یعنی جن کا حلال حرام ہونا واضح نہیں تھا درمیان میں تھا کرائن اس کی مثال کیسے ہے جیسے چرواہا یرا حول الحما جو کسی چراغاں کی گرد جو ہے وہ اپنی بکنیاں چراؤ رہا ہے ایک چراغاں ہے نا اس کی باؤنڈری ہے یا ایک کھیت ہے تو وہ اس کھیت کے باہر جو ہے وہ اپنی بکنیاں کھیت کے ساتھ ساتھ چراؤ رہا ہے تو قریب ہے کہ اس کی بکنیاں اس کھیت میں چر لیں اس سے جگڑا کھڑا ہو جائے گا مالک آ جائے گا فتنہ پیدا ہو جائے گا اللہ خبردار وَإِنَّ لِكُلِّ مَالِكِنْ ہر بادشاہ کی حِمَا ایک چراغاں ہے اللہ کی جو چراغاں ہے اللہ کی سرزمین میں محارم اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں یعنی اللہ نے ایک باؤنڈری لائن لگا دی ہے اس کے اندر داخل نہیں ہونا اس کے اندر داخل ہو گئے تو یہ حرام کا دائر ہے لیکن اگر آپ اس باؤنڈری لائن کے قریب چلے جاتے ہیں تو پھر یہ بھی امکان بڑھ جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر چلے جائیں جیسے بکریاں اگر آپ کسی کے کھیت کے قریب چرائیں گے تو آپ کی بکریاں ہو سکتا ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے اللہ نے بدکاری کو حرام کیا بے حیائی کو حرام کیا اس لیے کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی ایسی چیز جو اس کے قریب جانے کا ذریعہ بن رہی ہو تو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے مشتبہات سے مراد یہ دیکھو انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے لوتھڑے سے مراد یہاں پہ کیا ہے دل وہ لوتھڑا ہے یہ بات بہت ہمیں لوگوں نے اب اس کو قلب کو پتہ نہیں کیا بنا لیا کہ جی وہ دماغ ہے دماغ کے اندر پتہ نہیں کیا ہے جب وہ صحیح ہو جائے تو تمام جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے خبردار ذہن میں رہے کہ وہ دل ہے یعنی ایک تو میڈیکلی بھی ہے صحیح ہے نا دل خراب ہو گیا تو انسان کا پورا جسم خراب ہو گیا سارا خون دل نے صاف کرنا ہے پورے جسم سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو گندہ خون ہے وہ دل میں آتا ہے اور پھر دل اس کو صاف کر کے پورے جسم کو بھیج دیتا ہے تو دل ہی اگر خراب ہو جائے گا تو پھر دہری بات انسان کا پورا نظام خون جو ہے وہ خراب ہو جائے گا پورا جسم فاسد ہو جائے گا میڈیکلی بھی ایسا ہے اور روحانی یا سپیرچولی طور پر بھی ایسا ہی ہے کہ ایمان کیا یہ ایک اموشن ایک فیلنگ احساس جذبہ ہے اور جذبات کا محزن کیا ہے محور جذبات کہاں پیدا ہوتے ہیں اس کا سورس چشمہ سرچشمہ وہ دل ہے وہ قلب ہے تو تمام اچھے اخلاق جنہیں مفعل القروب کہتے ہیں ایکشنز آفتی ہارٹ امید اللہ کی اوپر اللہ کی اوپر توقل ایسار ایسار بھی ایک جذبہ ہے عمل بعد میں ہے پہلے جذبہ ہے اخلاص بھی ایک جذبہ ہے ایمان ایک جذبہ ہے اسی طرح سے نیگٹیف جذبی بھی حسد ہے تقبر ہے نفاق ہے کفر ہے تو یہ ساری اچھی صفات اور ساری بری صفات یہ سب ان کا مخزن دل ہے وہ خراب ہو جائے گا تو ظاہر بات پورا جسم جو ہے انسان سپیرچولی روحانی اعتبار سے خراب ہو جائے گا اگر وہ دل ٹھیک ہو جائے گا پاسٹیف فیلنگ آ جائیں گی اس میں سارا جسم اس کا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ یہاں پہ مراد ہے تو یہاں سے انہوں نے کہ استبرالدینی وعرضی جو مشتبہات سے بچ جاتا ہے تو اس کا دین بہتر ہے کیا ہے فضل اس کا دین افسل ہے تو گویا دین میں بھی گریڈز ہیں کسی کا دین جو ہے وہ کم تر ہے اور کسی کا دین افسل ہے تو جو بندہ مشتبہات سے بچ رہا ہے تو اس کو اچھا سمجھیں یہ نہ کہیں کہ یار اس میں کون سا کوئی دین کا واضح حکم ہے نہیں وہ بہتر جگہ پہ ہے وہ بہتر جگہ پہ ہے بلکہ آپ ہوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو حرام کی طرف لے کے جانے والی ہیں وہ مباہات کے دائرے میں ہیں یعنی بعض وقت ایک چیز مباہ ہوتی ہے مثال کے دور پر انٹرنیٹ دیکھنا کون سا مطلب ٹھیک ہے اللاؤڈ ہے کوئی حرج میں آپ بیٹھ جاؤ لیکن براوزنگ کرتے کرتے وہ پہنچ جائے گا ایسی چیز تک جو حرام ہوگی تو یہی ہے بعض وقت ایک چیز allowed ہوتی ہے فی نفس ہی allowed ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو اپنے نتیجے کے اعتبار سے حرام تک لے جاتی ہے تو یہ وہ بات ہے مشتبہات سے بھی انسان بچے یعنی مشتبہات سے مراد یہی ہے کہ جس کے بارے میں اب اس کو ذنہ غالب ہے کہ بھئی یہ چیز مجھے برائی تک لے جاتی ہے اگر کسی کو ذنہ غالب ہے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھنا اس کو برائی تک لے جائے گا وہ شاید تک لے جائے گا تو اب اس کے لئے انٹرنیٹ پہ بیٹھنا درست نہیں ہوگا سلامی بینکاری وغیرہ بھی مشتبہات میں ہیں بچنا چاہیے آئیٹ کرنا چاہیے آپ کہنے ایک انم العمال و بنیات والی اور ایک یہ حدیث جبریل جو ہم نے پڑی اور چوتھی بہترین اسلام کے ایک انسان لا یانی کو میننگلیس کو چھوڑ دے بابو اداء الخمس من الایمان خمس وہی جو پانچمہ حصہ 20% مال غنیمت اس کی ادائیگی بھی کیا ایمان کا حصہ ہے وہی مطلب عمل ہے ایمان کا حصہ ہے بیسیکلی تو یہ ان ابی جمرا کالکون تو اقادو ما ابن عباس ابو جمرا کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا یعنی ان کی مجلس میں یجلسونی علا سریری اور ان کی ایک چار پائی تھی مجھے اس کے اوپر بٹھاتے تھے فقام فقالا اکم اندی تو انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی تم میرے پاس تھوڑا دیر تھیر کیوں نہیں جاتے مطلب میرے پاس رہیش رکھ لو تم کچھ حرصے کے لیے حتی اور میں تجھے اپنے مال میں سے کچھ حصہ بھی دوں گا مطلب پیسے بھی دوں گا وظیفہ بھی تجھے دوں گا تم میرے پاس ٹھہر جاؤ فقام تماؤ شاہرین تو وہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس دو مہینے رہا پھر کیوں رہے اس میں بعض شاہرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ ابو جمرہ بیسیکلی فارسی ان کی اچھی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس کو جو ہے وہ گورنر بنایا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنر بنایا تھا بسرا کے یہ گورنر تھے بسرا کے تھے یا کوفہ کے باہر ابھی میں ذہن میں نہیں آرہا غالباً بسرا کے تھے تو ان کو بہت سے مقدمات میں اب دھری بات ہے ان کے پاس ایسے مقدمات بھی آتے تھے جہاں لوگ جو ہے ان کی زبان فارسی ہوتی تھی تو انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے تھے تو انہوں نے اس کے لئے ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا تھا سمہ قال پھر کہا پھر آگے وہ روایت آگے ہے یعنی ابو جمرہ نے پھر عبداللہ بن عباس سے روایت آگے نکلے کی اپنا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد انہ وفدہ عبدالقیس کہ عبدالقیس کا جو وفد تھا یہ بہرین سے آئے تھے لما آتاو النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے من القوم تو اللہ کے رسول نے کہا بھئی تم کون ہو او من الوفد یعنی کہاں سے آئے ہو قالو ربیہ تو انہوں نے کہا جی ہم ربیہ قبیلے سے ہیں بنو ربیہ ہیں قال مرحبن بالقول اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی آپ کو خوشم دے او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ تم ایک ایسی جگہ آئے ہو جہاں نہ تو تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہیں تم شرمندہ ہوگے وَقَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ اِنَّا لَا نَسْتَتِيُ وَنْنَا تِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ انہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس صرف شہرِ حرام میں حرمت والے مہینے میں آ سکتے ہیں وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَادَ الْحَيْ مِنْ كُفَارِ مُذَرْ کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک کفار کا قبیلہ ہے جس کا نام ہے مذر بنو مذر تو اگر ہم آئیں گے تو وہ ہمیں جنگ کریں گے ہاں عشرِ حرم کا احترام کرتے تھے یہ سارے حرمت والے مہینوں کا تو اس میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے تو ہم اس میں آ سکتے ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ نہیں آ سکتے فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَاسْلٍ تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں کوئی فیصلہ کن دین کی باتیں بتا لیں نُخْبِرُ بِهِمْا وَرَانَا ہم کیا کریں کہ ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کو بھی بتائیں کہ بھئی یہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةِ اور وہ باتیں ایسی ہوں جس کے ذریعے ہم جنت میں جا سکیں وَسَعَلُوا عَنِ الْأَشْرِبَةِ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کچھ پینے والی چیزوں کے بارے میں فَامَرَهُمْ بِعَارْبِنْ وَنَحَاُمْ عَنَارْبَئِنْ تو اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار چیزوں کا حکم دیا اور چار سے منع کیا عَمَرَهُمْ اللہ نے جن چار چیزوں کا انہیں حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُ وَعَلَمُ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شَهَادَتُوا اللَّهُ الْلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ وَإِقَامُ السَّلَى وَإِطَاءُ الزَّقَاءُ وَسِعَامُ الرَّمَدَانُ وَانْ تُعْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسِ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو اور نماز قائم کرو زکاة دو رمضان کے روزے رکھو اور مالِ غنیمت میں سے پانچویں ساعدہ کرو یہ ایمان ہے تو گویا امام بخاری نے اس سے صدلال کیا کہ مالِ غنیمت یہ بھی ایمان ہے وَنَهَامْ أَنْ أَرْبَيْن اور اس میں پانچ چیزیں آگئیں لیکن پانچویں کلمہ ہے بسیکلی چار چیزوں کا حکم دیا تو ان میں یہ چار چیزیں ہیں وَنَهَامْ أَنْ أَرْبَيْن اور چار چیزوں سے ان کو منع کیا اَنِ الْحَنْتَم یہ چاروں جو ہے وہ برطن تھے جن کو وہ شراب کے لیے استعمال کرتے تھے تو حنتم جو ہے وہ مٹکا ہوتا تھا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سبز رنگ کا مٹکا ہوتا تھا لیکن مٹکا بارالاپ کے وَدْدُبَّا دُبَّا جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ قدو جو ہے نا اس کو بڑا سا قدو لے کے اس کو خالی کر کے نا بعد میں اس کو سکا کے برطن کے طور پر استعمال کر لیتے تھے وَنَّقِير یہ لکڑی کے برطن ہوتے تھے جیسے لکڑی کا آپ کہہ لیں کوئی پیالہ وَالْمُزَفَّت یہ مطلب وہ برطن ہوتے تھے جن کو انہوں نے جو ہے وہ تارکول وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے وہ انہوں نے اس کو وَرُبَمَا قَالَا الْمُقَيِّر بعض نے مقیر کا بھی کہا ہے خیر بارال یہ چار برطن ایسے تھے جن کو وہ اصل میں مقصود برطنوں سے منع کرنا نہیں تھا تو وہ ان چار قسم کے برطنوں میں جو ہے وہ شراب بنایا کرتے تھے تو اللہ کی رسول اللہ نے کہا کہ بھئی ان برطنوں کا استعمال بھی آپ کیا کروں ترک کر دو بعد میں ان برطنوں کے استعمال کی اجازت دے دی تھی تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ جو چیز ذریعہ بن سکتی تھی اس سے بھی اللہ کی رسول اللہ نے منع کر دیا یعنی برطن بزاحتی منع نہیں تھا لیکن چونکہ وہ برطن خاص ہو چکے تھے شراب پینے کے لیے تو ہو سکتا تھا کہ وہ برطن سامنے آنے پہ اس کی وہ خواہش ٹریگر کر جاتی اور وہ خواہش ٹریگر کرنے سے وہ پھر شراب میں پڑ جاتا تو اس لئے آپ صلی اللہ نے جو ہے وہ اس برطن کے استعمال سے ان کو منع کر دیا بعد میں پھر کافی دیر بعد جب وہ دیکھ لیا تو پھر ان کو اجازت دے دی کہ اصل جو ہے وہ چیز برطنوں کی ممانعت میں وَقَالَ اِحْفَذُوْهُنَّ وَاَخْبِرُوْبِهِنَّ مُمْوَرَاكُمْ تو اللہ کے سلام نے کہا بھئی ان کو یاد کر لو اور ان کی خبر دو ان کو جو تم سے پیچھے ہیں نیکس حدیث ہمارے پاس ہے اس چیز کا باپ کے آمال جو ہیں ان میں نیت کا اعتبار ہے اور یہ کہ انسان اپنا احتساب کرتا رہے اخلاص احتساب کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھتا رہے کہ اس میں کتنا اخلاص ہے وَلِكُلْ اِمْرِمْ مَانَوَا اور ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تو گویا امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیت نیت تو اب ظہری بات ہے دل کا فعل ہے نا فعل القلب ہے ایکشن آف تی ہارٹ یہ بھی ایمان میں سے نیت ہماراں وہی دل میں ذرا تھوڑا اپنے آپ کو نیت ہماراں وہی دل میں ذرا تھوڑا اپنے آپ کو آہاں 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 جاتے ہیں نیت تحصہ کرتے رہنا چاہئے نیت سے مراد قول کی نیت نہیں ہے زبانی نیت نہیں ہے کہ میں دور کر نماز کی نیت کرتا ہوں بلکہ جیسے گھر سے آپ نکلے ہیں تو میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ احساس پیدا اور یہ کہ میں نے اچھے سے نماز پڑھنی ہے اور یہ نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے یہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالی خوش ہو جائیں گے کانشیسنس والی ہے کہ نیکی جو ہے نا وہ آپ شعور کے ساتھ کریں اور شعور کے علاوہ مطلب ایک قلبی کیفیت وہ شعوری اصل میں آپ میں ایک قلبی کیفیت بھی پیدا کرے گا حصب اللہ کیلئے حصب اللہ کیلئے تو انہوں نے کہا نا نیت والحصبہ حصبہ کیا ہے اخلاص یعنی نیت میں کیا چیز دیکھنی ہے کہ یہ صرف اللہ کیلئے یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لئے جا رہا ہوں بس اتنا سوچ لیں ہر نیکی سے پہلے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے تو اللہ اتنے سے بھی خوش ہو جائے گا اس میں ایمان بھی شامل ہے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں ایمان کی بھی نیت ہونی چاہیے ایمان جو کہ فیل القلب ہے اس کی بھی نیت ہونی چاہیے وضو نماز زکاة حج سوم احکام جتنے بھی ہیں سب کی نیت کرے اور اللہ تعالی نے کہا ہے تم میں سے ہر ایک اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے یہاں پہ امام بخاری کہتا ہے شاکلہ سے مراد نیت ہے اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے یعنی انسان کی شاکلہ اس کی نیت سے بنتی ہے جیسے اس کی نیت ہوگی ویسے اس کی شاکلہ ہوگی شکل سے ہے نیت ویسے شکل سے ٹھیک ہے تو وہ شاکلہ سے مراد آپ کا ایک پورا جسے ہم کیا کہیں گے کہ جی ایک پرسنیلٹی آپ کا ایک جو پرسنیلٹی ٹھیک ہے تشخص فدحل فیل ایمان وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایمان بھی داخل ہے یعنی وہ نیت میں نیت کرنے کے لئے ایمان بھی داخل ہے نہیں نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ امال سے پہلے نیت کر لو تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں ایمان بھی داخل ہے کہ ایمان کی بھی نیت کرتے رہا کرو کہ یہ جو میں ایمان لے کے آیا ہوں یہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لئے میرا جو ایمان ہے یہ بھی اللہ کی رضا کیلئے تو وہ کہہ رہے ہیں عمل تو عمل ہمیں ایمان کی بھی نیت کرتے رہنا چاہئے تو وہ نیت کی اوپر اصل میں زور دے رہے ہیں کہ یہ ایمان صرف اللہ کیلئے ہے میرا ایمان صرف اللہ کیلئے نماز کیلئے زکاة حج تمام احکام شاہ صلی اللہ اور انٹینشن کرنے بنیاد اس کی نیت ہے جو کچھ بھی ہے نا وہ شاکلہ سے مراد اگر کوئی بھی مانا اور مفہوم لے لیں اس کے پیچھے نیت ہے یعنی وہ نیت ہی اس کو بنا رہی ہے یہ سب باتوں میں مجھے کہہ رہا ہے کہ نیت ہے ہر عمق ہی پیچھے دی ہے ہر عمق ہی پیچھے دی ہے جیسے آپ نے کہا نے جیسے کوئی اب سوفٹوئئرز ہیں ان کے پیچھے کوئی پروگرامنگ ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوفٹوئئر کی جو پروگرامنگ ہے وہ اس کی شاکلہ ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے سامنے جو بھی ہے پیچھے پروگرامنگ ہے لیکن اس پروگرامنگ کی بنیاد پھر پیچھے لینگویج ہے تو اسی طرح سے شاکلہ اگر وہ پروگرامنگ ہے جس کے مطابق میں کام کر رہا ہوں میں نیکی کر رہا ہوں یا کسی گناہ کی طرف جا رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے جو چیز ہے نا اس شاکلہ کو بنانے والی وہ نیت ہے نفقات الرجولی علی اہلیہی آدمی کا اپنے بیوی پہ خرچ کرنا یا تاثیب ہوا صدقہ جبکہ وہ اس کو صدقہ سمجھ رہا ہو حالانکہ کوئی بھی نہیں خرچ کرتا صدقہ سمجھ کے بس خرچ کیے جا رہے ہیں تو یہ حدیث جو لے کے آیا ہے نا تو یہ کمال کی حدیث لے کے آیا ہے کہ وہ عمل جو کوئی بھی نہیں نیکی سمجھ کے کر رہا وہ فرض سمجھ کے زمداری سمجھ کے یا روہ روی میں بھائی کرنا ہی ہے بس یا کرنا ہی پڑے گا تو اس میں بھی نیت پیدا کر لیا کرو کیونکہ حدیث میں آتا ہے نیت اگر اس میں بھی کر لوگے تو صدقہ کا سواب ہے نہیں کروگے تو پھر پھر تو سٹیک پر آنا اللہ کے لئے اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیکن جہاد منیہ یہ بھی آگے روایت آ رہی ہے اس میں جو احادیث لے کے آئے ہیں وہ ایک تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمال بن نیہ عمال کو قدر و مدر نیت پر ہے ولیکل عمر مانوہ ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی یعنی آخرت میں اس کو وہی عجر ہوگا اچھی نیت تو اچھا عجر اگر نیت بری ہوگی تو اس کے لئے عجر نہیں ہے عمل کا عجر نہیں ہے جس نے اللہ اور اس کی رسول کیلئے 하جر کی ومن قانت حجرتو لدنیا یسیب ہوا اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لئے حجرت کی کہ اس کو پا لے تو اس نے دنیا کے لئے حجرت کی ومن مراتن یتزوج اور جس نے حجرت کی کسی عورت سے نکاح کر لے فحجرتو علامہ حاجر آلے تو اس نے جس کی طرف حجرت کی تو اس کی حجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کسی صاحب نے ایک خاتون سے جن کا نام روایتوں میں ام قیس آتا ہے ان سے نکاح کرنے کی غرصے جو ہے وہ حجرت کی تھی تو ان کا نام ہی جو ہے وہ مہاجروں میں قیس پڑ گیا تو دنیا کے لئے اگر نیت کی ہے تو پھر حجرت کا ثواب اللہ سے نہیں ہے دنیا کے چیز مل گئے بس ٹھیک اس کو ثواب جو ہے نا نہ سمجھے یہ نیس پہلے بھی آئی ہے ہاں وہاں وہاں صحیح بخاری کی پہلی روایت یہی ہے پہلی روایت حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کرتے ہیں اِذَا أَن فَقَرْ رَجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ جب بندہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے یا اہلِ خانہ پہ سب اس میں آ جاتے ہیں يَحْ تَعْسِبُهَا وہ ثواب کی امید رکھتا ہے ٹھیک ہے وہی اپنی نیت کی اصلاح کرتے ہوئی اخلاص پیدا کرتے ہوئی کہ یا اللہ آپ کا حکم ہے اس لئے خرچ کر رہا ہوں یا اللہ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں اس لئے خرچ کر رہا ہوں دیکھیں خارج تو اس نے ویسے بھی کرنا ہی کرنا ہے بات تو یہی ہے فَوَلَهُسْصَدَقَاتُ اس کے لئے وہ صدقہ ہے تو وہی بات آگی بہت سے عمل ہم خام خام میں کر رہے ہوتے ہیں رسمن کر رہے ہوتے ہیں اس میں صرف نیت کی اصلاح کر لیں تو وہ بہت بڑی نیکی بن جائے یہ تکلف ہے بغیر سواب کی نیت بات آپ سواب کی نیت کریں اللہ کی مرضی ہے آپ کو عجر دے نہ دے اللہ کی مرضی ہے آپ سواب کی نیت کریں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّكَ لَنْتُنْ فِكَ نَفَقَ تَبْتَغِي بِهَا وَجْحَ اللَّهِ کہ آپ کچھ بھی خرچ کریں گے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں دیکھیں نا ہم نے پہلی بھی یہ بات پڑھی کہ یہ بہت اہم چیز ہے اللہ کو خوش کرنا اللہ خوش ہو جائے جیسے بچہ جو ہے وہ ماں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے کیونکہ ماں کے اوپر جب وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ ماں کو خوش کروں گا تو چلیں مجھے جو ہے وہ چیز مل جائے گی جو میں ماں سے مانگ رہا ہوں تو اِلَّا اُجِرْتَا عَلَيْحَ کہ جب تک تُو جو ہے وہ کچھ بھی خرچ کرے گا جس کے ذریعے تُو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کوشش کر رہا ہے تو تجھے اس پر عجر ملے گا حَتَّى مَا تَجَعْلُ فِیْفَا مِ عِمْرَاتِ یہاں تک کہ جو لکمہ تُو اپنی بیوی کو کھلائے گا اس کا بھی تجھے عجر ملے گا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین و النسیع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ دین جو ہے وہ خیر خائی ہے اللہ کے لیے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے احمہ یعنی حکمرانوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے وَقَوْلِ تَعَلَى اِذَا نَسَخُ لِلَّهِ وَرَسُولِ کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ بن جائے چھو جی یہ امام بخاری یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ خیر خواہی بھی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے عرد جریر بن عبداللہ سے ہے قالہ کہتے ہیں بَعَيَاتُ رَسُولَ السَّلَمْ عَلَى اِقَامِ السَّلَى وَعِيْتَى الزَّكَاءِ وَنْنُسْخِ لِكُلِّ مُسْلِمْ کہ میں نے رسول صلی اللہ کی بیعت کی تین باتوں پر نماز قائم کروں گا زکاة ادا کروں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا چھو جی تو خیر خواہی کو بھی خیر خواہی بھی کہہ ہے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک دل کا فعل ہے اس سے اعتبار سے ایمان میں شامل ہے وہی روایت ہے ذرا اس کو تھوڑا تفصیل سے وہ لے آئے ہیں کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ سنا جس دن یوم مات المغیرہ ابن شعبہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کی وفات حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویر رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو ہے وہ گورنر تھے کوفہ کے تو ان کی وفات ہوگی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تو حضرت امیر معاویر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ کو کہا یہ اس وقت کوفہ میں تھے کہ آپ ایسا کریں کہ ذرا لوگوں کو سنبھال کے رکھیں یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب انتشار زیادہ تھا تو ایک گورنر فوت ہو گیا تو ایسی کوئی جو ہے نا وہ بغاوت نہ کھڑی ہو جائے تو جب تک نیا گورنر نہیں آ جاتا تو اس وقت تک آپ لوگوں کو کیا کریں تھوڑا سنبھال کے رکھیں تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کیا کیا خطبہ دیا جس دن مغیرہ بن شعبہ کی وفات ہے فحمد اللہ واسنہ علی تو انہوں نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی وقال اور کہا الیکم باتقا اللہ لوگوں سے کہا کہ بھئی اللہ سے ڈرتے رہو وحدہ لا شریک اللہ جو اقیل ہے اس کا کوئی شریک نہیں والوقار والسکینہ اور وقار اور سکینہ پیدا کرو حتیٰ یعتیکم امیرون یہاں تک کہ تمہارے پاس دوسرا گورنر آج ہے فَإِنَّمَا يَعْتِيكُمُ الْآَن اور وہ تمہارے پاس ابھی آئی رہا ہے ثُمَّ قَالَ اسْتَعْفُ لِأَمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْأَفُرُ تو پھر حرد جریر بن عبداللہ نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ اپنے امیر کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرو کیونکہ وہ بھی ماف کرنے کو پسند یعنی تمہارے امیر بھی جو ہے وہ ماف کرنے کو پسند کرتے تھے درگزر کرنے والے آدمی تھے تو تم بھی اگر ان سے کوئی کمی کتائی ہوئی ہے تو ان سے درگزر کرو جیسے ہم عام طور پر کہتا ہے کوئی فوت ہو جائے کہ بھئی کمی کتائی ہے تو ماف کرتا ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَاد پھر کہا اس کے بعد فَإِنِّيَتَيْتُ النَّبِيَ صَلَّم یعنی حرد جریر بن عبداللہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا کل تو تو میں نے آپ سے کہا تھا عبائی ہوگا علی الاسلام میں آپ سے اسلام پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں فَإِشَارَةَا لِيَةَ تو اللہ کے رسول اللہ نے کہا میں اسلام پہ بیعت اس وقت لوں گا جب ایک شرط تم پوری کرو گے اور وہ شرط کیا ہے وَن نُسْخِ لِكُلِّ مُسْلِمِ کوئی بھی مسلمان ہو اس کے ویل بیشر بن جاؤ اس کے خیر خوابہ یعنی اب یہ بہت بڑی بات ہے ہر مسلمان کی بلائی چاہو اچھا چاہو یعنی کسی مسلمان کا برا نہ چاہو یہ مراد ہے نص سے خیرخواہی سے بیل وشر جیسے کہتے ہیں ہمیشہ اس کا اچھا چاہو کوئی بھی مسلمان فبایاتوہو اللہ حضا تو اللہ کے سلم نے کہا بھئی اس پہ بیعت کرو گے تو میں کرتا ہوں تو میں نے اللہ کے سلم سے اس پہ بیعت کر لی اب کوئی بھی مسلمان میں اس کا اچھا چاہتا ہوں کسی کا میں برا نہیں چاہتا وَرَبِّ حَادَ الْمَسْجِدِ اور اس مسجد کے رب کی قسم اِنِّي لَنَاسِحُ لَكُمْ میں تم سب کا خیر خواہوں تم سب کی میں بھلائی چاہتا ہوں سُمَّ اِسْتَغْفَرَ وَنَازَلَ پھر انہوں نے استغفار کیا اور ممبر سے اتر گیا میرے خال میں ہر کسی کا بھلا چانا ہاں مشکل کام ہے ہر کسی کا بھلا چانا اور ظاہری بات ہے جس نے خاصور پر زیادتی کی ہو تو بس کم از کم یہ ہے کہ برا نہ چاہے کم از کم یہ کہلے بہرحال ہمارا کتاب الیمان مکمل ہو گیا آج اللہ کا شکر ہے سعی بخاری سے تو نیکس ٹائم ہم پھر جہاں ہے سعی بخاری کا کوئی دوسرا چپٹر جہاں ہو شروع کریں گے تو ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں اچھا آج ہم نماز کے بعد وہ قرآن کی تفسیر کی کلاس نہیں کریں گے میرے اصل میں کچھ سردرد ہے بس وہ رک نہیں رہا انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر ہم نا تفسیر کی کلاس کریں گے سلام علیکم رہا